اسلام علیکم اور ہمارے معاملات جو ہے وہ کہاں سے ٹھیک ہوتے ہیں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں انہیں ٹھیک کرنے والا کون ہے ہم سب جانتے ہیں ہم سب کو اس بارے میں آگاہی ہے ہم اپنے معاملات کو سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کو جس طرح سے نگلیکٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم اس معاملے کو بھی نگلیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے معاملات جو جہاں سے ٹھیک ہو رہے ہیں جہاں سے یہ معاملات جو ہے ہمارے لئے بہتری اختیار کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اس بارگاہ میں کس طرح سلام عرض کرنا ہے کس طرح ہمیں اپنی تکلیف اور پریشانیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے جو ہے وہ پیش کرنا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے ہے ہر انسان کا ہر انسان ہی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ نے تو خود کہہ دیا نا کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جو چیز شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے آپ یہ سوچئے کہ وہاں پر تو پھر معاملات جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں اسی لئے ہماری کوشش یہ ہے کہ جمعت المبارک کے خاص دن کے موقع پر ہم اس مارننگ شو کو آپ کے لئے جو ہے وہ ذریعہ ہدایت بھی بنائیں اور اس سے ہم فیضیاب بھی ہوں تاکہ ہمارے معاملات زندگی جو ہیں ان میں کچھ آسانی آسکے روزمرہ کی خبریں بھی پڑھتے ہیں روزمرہ آپ جو ہے وہ اس پروگرام کو مختلف رنگوں سٹائلز اور میک اپ اور ان سب چیزوں میں بھی دیکھتے ہیں لیکن کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم جو ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے بھی کوئی اچھا کام کریں تو کوشش یہی ہے کہ اللہ اس نیک کام کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے ابھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دعا سب سے بڑی بات دعا اتنا وسیع انوان ہے بلکہ اس کو انوان بھی نہیں کہنا چاہیے دعا تو اتنا اپنے اندر وسطیں جو ہے وہ سمائے ہوئے ہیں اور دعا جب اللہ کے ساتھ ایک اس کا ایسا کانٹیکٹ ہے ایک ایسا کنیکشن ہے کہ جس طرح سے ہم ہر وقت جو ہے وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وائی فائی کے بغیر اپنے انٹرنیٹ کے بغیر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بلکل جو ہے وہ بے رنگ سی ہو گئی ہے کوئی رنگ نہیں ہے اسی طرح اللہ کے رنگ ہیں جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اس کے پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں جو انٹرنیٹ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں ان کے بیڑے کرک ہو جاتے ہیں اور یہی معاملات ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائے تو ہمارے سلسلے جو ہیں وہ آسانی سے آسان تر ہوتے چلے جائیں بہتر سے بہترین ہوتے چلے جائیں دعا کہتے ہیں مومن کا ہتیار ہے مومن کا ہتیار ہے اس شخص کا ہتیار ہے جس نے اپنی ذات کی نفی کی ہے اپنے آپ کو ختم کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اب اگر ہمیں زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کے لئے تگہ دو کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کسی کو اپنا گھر چاہیے کسی کو اپنی گاڑی چاہیے کسی کو اپنا بزنس اچھا چاہیے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس کسی طریقے سے ہمیں یہ سب کچھ مل جائے اور ہم اللہ سے سب سے زیادہ مانگتے بھی یہی ہیں کہ یا اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہے مجھے پیسے دے دیں میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دے دیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے مجھے گاڑی دے دیں کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے ہمیں ایمان دے دیں نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ ہم اس چیز کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہیں آتے ہی نہیں ہیں آج جو یہ دنیا بھر میں وائرس پھیل رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں تکلیف پریشانیاں پھیل رہی ہیں قدرتی آفات آ رہی ہیں لوگ جو ہیں وہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں یہ سب کیا ہے یہ سب اللہ سے دوری ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اگر جو ہے وہ بہت موڈرن لباس پہنتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا یا اللہ کا نام نہیں لے سکتا یا اگر کوئی بہت موڈرن ہے تو اس کے دل میں اللہ نہیں ہو سکتا ایسی بات نہیں ہے آپ پہنے جو مرضی کھائے پیئے جو مرضی لیکن وہ ویسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر کسی کو یہ لگے کہ واقعی آپ نے اپنے آپ کو دھک کر رکھا ہے اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق رکھا کچھ ایسا نہ ہو کہ جس سے جو ہے وہ کوئی تکلیف اور پریشانی جو ہے وہ دنیا میں ہی جو ہے وہ ہمارے لئے جو ہے وہ ایسا کوئی سخت عذاب بن جائے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے اسی ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں بھی موجود ہوں گے اسلامی سکالر اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلیف آن لائن پر بھی ساری باتیں اور دعا کے حوالے سے جو اتنا وسیع انوان ہیں اس پر جو ہے وہ بحث کر سکوں بات کر سکوں یا میری جو ہے وہ اتنی نالج نہیں لیکن میں جتنا پڑھتی رہی ہوں جتنا میں نے اسلامی ریبیٹس کی ہیں اور جتنا میں خود ہی لکھتی تھی خود ہی پڑھتی تھی اور قرآن پاک کو جب میں نے چار سے چھے دفعہ ترجمے سے پڑھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے کہ وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہ چیز جو ہے اس کی تقدوں میں پڑ جاتے ہیں اور کسی سے کہتے ہیں یہ کام کر دو کسی سے کہتے ہیں یہ کر دو اللہ کے ساتھ جب کانٹیکٹ ہوتا ہے اور ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کے بھی طریقے کار ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے ہم نے یوں ہاتھ اٹھائے اور جو کیا مانگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتے جو جیسے مانگتا اس کو ویسے ہی عطا کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عدب سے مانگیں عزت سے مانگیں اور اپنی ایک ریپیوٹ اپنی ایک ریسپیکٹ سے مانگیں ابھی ہمارے ساتھ ٹیالی فون لائن پر موجود ہیں علامہ وقاس صاحب ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جمعت المبارک کی ایک تو فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے جو بھی ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے جمعت المبارک کا خاص دن بھی ہے اور دعا کا عنوان بھی ہے جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعت و سید الایام جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے دن اور بھی ہیں ہر دن کی اپنی ایک اہمیت ہے اپنی افادیت ہے اپنی ایک شان ہے جو جمعہ ہے اس کی شان یہ ہے جس کے بارے میں آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ایام کا سردار جمعہ ہے تو جمعہ کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہے ہر صاحب ایمان جو ہوتا ہے وہ وضو کی حالت میں عبادت کی حالت میں درود و سلام پڑھنے والا اور کسرت کے ساتھ جس دن درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے وہ جمعہ کا دن ہے آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے قبل درود و سلام کی کسرت کرنی چاہیے اور آج کا جو آپ کا عنوان ہے دعا کے حوالے سے دعا یہ اظہار بندگی ہے دعا یہ آجدی کا حساس ہے سورت البقرہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس سے پہلے فرمایا جب کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں فائنی قریب اب انسان قرآن پانچیس سورت البقرہ کی اس آیت پر غور کر لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ تصور کرے کہ اللہ نے خود فرمایا فائنی قریب میں تمہارے قریب ہوں آج اگر ہم یہ تصور بختہ کر لیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں بلکل اب یہ تو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں ہم سے دور نہیں مگر ہمارا دل نہیں مانتا ہمارا آنکھ نہیں مانتا ہماری آنکھ نہیں مانتی علامہ صاحب یہ جو دوریاں ہیں یہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے ہم اللہ والے بنتے ہیں اور ہم ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن یہ جو اللہ کے ساتھ دعا کا کانٹیکٹ ہے جب ہمیں دعا مانگنے کا صلیقہ اور طریقہ نہیں ہے ہمیں ضرور بتائیے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا طریقہ دیکھیں باری تعالیٰ نے فرمایا جب کہ مجھے پکارتا ہے تو پکارنے والا ہم دنیا میں جب کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں اس کے پاسات جو پروٹوکول کا انداز ہے وہ پورا ہوتا ہے کیونکہ دنیاوی تقاضے ہیں دنیاوی کچھ چیز مانگنی ہے جب اللہ سے مانگنا ہے تو انسان دست بستہ آج بھی ان کے ساری کے ساتھ ہاتھ پہلائے اپنے مولا سے مانگیں اور جو اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے اس کو فضل ملتا ہے اور آقر سلام نے فرمایا کہ جو دعا مانگتا ہے دعا ہے عبادت ہم نے سمجھا کہ عبادت نماز ہے روزہ ہر زکاة وہ بھی عبادت ہے مگر جو دعا ہے یہ این عبادت ہے دعا عبادت کا مغز ہے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے جب حجرت فرمائی آپ نے فرمایا حجرت کے وقت آپ کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا جو رب سے دعا مانگتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب بھی اپنے اللہ سے مانگتا ہوں وہ تب تب مجھے عطا فرماتا ہے یہ کیا ہے اللہ سے مانگنا انسان اور دنیا کی ہم جب نماز پڑھتے ہیں ایک خاص طریقہ ہے حج کرتے حج کے لیے ہمیں کعبت اللہ جانا پڑے گا روز رمضان کے فرض ہے دعا ایسی عبادت ہے آپ صبح مانگیں شام کو مانگیں آپ اٹھ کے با مانگیں آپ جیسے مانگیں سفر میں مانگیں اللہ کی دعا سننے والی ہے اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے تصور کو پختہ کر لیں کہ ہمارا اللہ ہماری سنتا ہے وہ دیکھتا ہے اس سے بڑھ کے ہمیں کوئی نہیں جانتا اللہم صاحب آج جتنی پریشانیاں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں جتنی ہم تکلیفات میں مبتلا ہیں جتنے وائرسز پھیل گئے ہیں ایسی بیماریاں آگئی ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے کوئی دوائی کوئی ایسی ایجاد کرنے میں نہ جانے کتنے سال لگ جائیں گے یہ کیا کہتے ہیں یہ اللہ سے دوری ہی ہے بے شک کہ جو ہے وہ یہ غیر مسلموں سے جو ہے وہ یہاں آ رہی ہے لیکن ہمیں بھی تو ہمارے بھی تو کچھ فرائز ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں اور ہمیں بھی تو وہ اللہ سے مانگنا چاہیے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہم تو بھول گئے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے بہت اہم سوال کیا ہے بلکہ اہم جو کہ ایک توجہ مبزول کروائی ہے کہ ہم جو اتنے نا امید اور مانگ ہو چکے ہیں کہ اپنے اللہ سے نہیں مانگتے ہم بندے ہو کے اللہ سے نہیں مانگ رہے اور اللہ نے بندوں کو تخلیق فرمایا ہے جو اپنے رب سے نہیں مانگتا وہ رسوہ ہوتا ہے وہ زمانے بھر سے مانگتا ہے جو اپنے اللہ سے مانگتا ہے اسے کسی اور سے مانگنے کی حاصل نہیں رہتی وہ کسی کے آگے جھگنے نہیں دیتا بلکہ اس لیے یہ قرآن پاک جو کمپلیڈ کوڈ آف کنڈکٹ اور وی آف سکسیس ہے قرآن پاک کی آیات یہ انسان کی شفا کے لیے یہ انسان کی بہتری کے لیے بھی ہیں نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ صاحب قرآن کی محبت ہے پوری قبول ہو جائے دعا کی قبولیت کے بھی درجے ہوتے ہیں پوری قبول ہوتی ہے بات میں قبول ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فیرون کے خلاف وہ چالیس سال کے بعد پوری ہوئی تھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی مانگیہ بھی مل جائے ملتا ہے مگر انسان کا تصور پفختہ ہو یہ سمجھتیو علامہ صاحب یہ جتنی دل کے معاملات ہیں یہ دل کے فیصلے ہیں جیسے آپ کسی ایک دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں اگر محبت کا وہی درجہ اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو یہ تو دل کے معاملات ہیں جو جتنے دل سے مانگے گا اتنا ہی اس کو تاکہ جائے گا کیا حسین آپ نے بات کی ہے کہ ہم اوروں سے تو محبت کرتے ہیں جو ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے ہمارا درجہ محبت اپنے اللہ سے بہت چھوٹا سا ہے بیماریوں سے بہر نکل آئے ہم پریشانیوں سے بہر نکل آئے اور یہ خوبصورت احساس ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے اس سے بڑا احساس نہیں ہو سکتا مگر آج ہم اپنے اللہ سے دور ہیں اس دوری کی وجہ سے ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پروردگار ہے اور فرماتا ہے میں ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں قرآن پاک کے شروع میں سورت الفاتحہ کے اندر بھی اللہ نے اپنی دوکے تعریف کے بعد دعا سکھایا ایزیا کا نابد ہوا ایزیا کا نستائین بولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم سوچیں جو صحیح اللہ سے کتنی مدد مانگتے ہیں ہم سوچیں تو صحیح تھوڑے ساتھ ہم تو لوگوں سے مدد مانگتے ہیں جو نا اللہ پاک فرماتا ہے ہم میں دعا سکھائی جاتی ہے جو کہ ہم قرآن کی یہ سورت الفاتحہ ہر نماز کے اندر ہر رکعات کے اندر پڑی جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں مولا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور قرآن پاک کی جو آخری دو سورتیں ہیں اس میں بھی مدد مانگی جا رہی ہے اس میں بھی بھی جو کہ جو شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور وسوسوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے علامہ صاحب اگر ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں اور اس کو ظاہرے کے عربی تو ہماری زبان نہیں ہے ہم تو اردو زبان سمجھتے ہیں تو اگر اس کے درجمے کے لحاظ سے اس کو پڑھا جائے اور سمجھ کے پڑھا جائے ٹھہر کے پڑھا جائے جو حکم بھی یہی ہے تو میرا خالی ہمیں ساری بات سمجھ آ جاتی ہے بالکل سمجھ آ جاتی ہے اور یہ قرآن پاک یہ جو کہ صرف مردوں کے سالے سواب کے لیے نہیں ہے یہ زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ کہا گیا تو قیامت تک جتنی کائنات آئے گی جتنے انسان آئیں گے وہ چاہتے ہیں ان کو رہنمائی ملے ان کو ہلایت ملے انہیں خیر کا رستہ ملے انہیں قرآن پاک یہ تلاوت بھی کرنا ہوگی اور مفہوم کو سمجھنا ہوگا آج اب باہر کی دنیا میں چلے جائیں وہ چاہے اسلام کو مانے یا نہ مانے مگر وہ لوگ آج اس بات کو قبول کرتے ہیں دنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کہ ہم جو اچھے انسان بن چکے ہیں ہم اچھے انسان آپ لوگوں کی کتاب پڑھ کے بنے ہیں اور ہم کیا ہیں وہ کتاب ہمارے پاس ہے ہمارے پاس موجود ہے ہمارے گھروں میں قرآن پاک اگر پڑا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے وہ کھولتے ہی کوئی نہیں کتنی محرومی ہے جب قرآن پاک پڑھیں گے نہیں اللہ سے مانگیں گے نہیں تو برکت کہاں سے ہے جو سمائے گی بلکل ایسے ہی ہے بہت شکریہ علامہ وقال صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے ایک مقصود انداز میں آپ نے جو ہے وہ اس بات کو بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا کہ دعا جب تک مانگی نہیں جائے گی اللہ سے اپنا جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں رکھا جائے گا جب تک ہم قرآن پاک کو اپنی اہم کتاب کو جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو تب تک ہم جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی میں جو ہے وہ آسانیہ پیدا نہیں کر پائیں گے ناظرین یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے فوری بات جو ہے وہ ہم آکے آپ سے ملتے ہیں اور پھر ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ہے ہمارے اسلامیک سکالر جناب محمود چشتی صاحب تو ان سے بات کریں گے اور وہ بھی اپنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھائیں گے بھی بتائیں گے بھی تو ابھی بہت کچھ پاکی آپ نے جانا نہیں ہے ہمارے ساتھ رہیے گا میں ہوں انیتہ سہر اور میں رکھوں گی آپ کو باخبر اور بتاؤں گی انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور کہاں ان کا استحصال ہو رہا ہے کیونکہ خبر سب سے پہلے نوول کرونا وائرس نیا وائرس ہے جو سب سے پہلے چین کے شہر وہان میں نمودار ہوا اب تک کی معلومات کے مطابق یہ وائرس جانوروں سے انسانوں تک پہچا اور اب ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اس کی علامات میں بخار خانسی جسم میں درد اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں بیماری شدت کی صورت میں نمونیے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر کسی نے گزشتہ چودہ دنوں میں چین کا سفر کیا ہے اور یہ علامات ظاہر ہوں تو قریبی ہسپتال سے رابطہ کریں پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا تاہم حکومت پاکستان ہر ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے ملک کے تمام داخلی راستوں پر مسافروں کی سکریننگ اور ممکنہ مریضوں کی دیکھ بھال کا مکمل انتظام موجود ہے یاد رہے متاثر افراد میں سے 98 فیصد لوگ صحتیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کہ ہر زکام بخار اور خانسی نوول کرونا وائرس نہیں عوام سے درخواست ہے خاستے اور چھینکتے ہوئے مو دھاپیں استعمال کے بعد تیشو پیپر کورے دان میں پھینکیں ہاتھوں کو اکثر سابون سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھویں صفائی کا خاص خیال رکھیں مزید معلومات کے لیے www.nhsrc.gov.pk پر وزٹ کریں خبر کی کوئی حد نہیں خبر کی کوئی سرحد نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین و لقوامی سے سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرات اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پرداد جانیے فیصل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹی جمہوریت سیاست اور حالات حاضرہ ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت آج کا لینہ آج کی حکومت آج کی سیاست آج کی عدالت خبر تجزیہ اور بے لاکھ تفسرات جانگے پروگرام سجاد میر کے ساتھ آپ آزاد ہیں آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاؤں منشدوں یا مندروں میں جانے کے لئے ہمارا اصول ہماری صحافت انسانیت اسلامیت پاکستانیت ٹی وی جوٹے خبر سب سے پہلے قومی بینل قومی خبریں تجزیہ پچھائیں گے آپ تک بار وقت اور بتائیں گے پسے پردہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ خبر سب سے پہلے ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آگئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے مورننگ ویڈ ڈاکٹر نبی حالی خان اور اس مورننگ شو کو خاص طور پر یہ ہم نے جو ہے وہ آپ کے لئے ڈیکوریٹ کیا ہے سجایا ہے کہ آج جمعت المبارک کے خاص دن کے حوالے سے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے جیسے کہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جو تھے علامہ خالد صاحب تھے وکاس خالد صاحب اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا دعا کو اور ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ اس سے سیکھنے کو بھی ملا سمجھنے کو بھی ملا اور جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو میرے ساتھ سٹوڈیو میں جو ہے وہ موجود ہوں گے ماشاءاللہ پاکستان کا ایک نامور نام ہے مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اس لئے میں نے خاص طور پر ان سے جو ہے وہ وقت لیا ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ محمود چشتی صاحب اسلام علیکم علامہ سب کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے وہ میرے شوہ کو جو ہے وہ دیا اور آپ کی باتوں سے اچھی باتوں سے ہم مستفید ہو سکیں اور ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بات اور کوئی واقعی جی اللہ نے شاید اس وقت کو ان لمحوں کو دعا کیلئے چونہ ہے اور شاید اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے تبست سے لوگوں کو جو ہے وہ دین اور عبادت اور اللہ سے رب کا جو ہے وہ ذریعہ بن سکے بالکل ایسی ہے علامہ سب دعا دعا کیا ہے یہ کیا کنیکشن ہے یہ دعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا ایسی چیز ہے کہ انسان کوئی بھی ہو امیر ہو غریب ہو کامیاب ہو ناکام ہو کیا بات پاکستان کو ہو افریقہ کو ہو یورپ کا ہو یا امریکہ کو ہو کہیں کا بھی ہو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے دعا پہ اس کا اعتقاد ضرور ہے بے شک کچھ لوگ جو ہیں وہ لفظوں سے دعا کرتے ہیں کچھ حرفوں سے دعا کرتے ہیں کچھ سرعام دعا کرتے ہیں کچھ تنہائی میں اپنے مالک کو پکار لیتے ہیں کوئی دامن پھیلا کے دعا کرتا ہے کوئی سر کو جکا کے دعا کرتا ہے اپنے اپنے انداز انداز ہے الغرض یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے جو تعلق ہے بندے کا اللہ سے ربط ہے اس کا نام دعا ہے اب دعا کیا ہے اللہ خالقی کائنات کے حبیب اخینا امدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ الدعا ہوا العبادہ دعا ہی عبادت ہے دعا ہی عبادت ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جب دعا کرتا ہے تو اس کا ایک یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے کوئی ہے جو میرے دل کی قلب کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے میں لفظوں سے اظہار کروں یا نہ کروں ایک ہستی ایسی ہے جو میرے دل کے اندر آئے ہوئے سوالوں کا جواب دینا چاہتی ہے اور ملتا بھی ہے اس کا میں ابھی قرآن سے ابھی میرے آپ نے ملتا بھی ہے کہا تو مجھے قرآن مجید برحان رشید فرقان حمید کی آئے مبارکہ ذہن میں آئی کہ فرمایا اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے متلک سوال کریں تو فرمانا فائنی قریب میں ان کے بہت قریب ہوں اتنا قریب اللہ کتنا قریب فرمایا اتنا قریب کہ کوئی بندہ اگر دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی اس پکار کو بھی سنتا ہوں کوئی بندہ جو ہے وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی بھی پکار کو سنتا ہوں کوئی شخص جو ہے حتیٰ کہ دعا جو ہے عبد و معبود کا تعلق ہے بندے اور جو ہے وہ اللہ کا ایک تعلق ہے دعا ایسی چیز ہے جو خالق اور مخلوق کو قریب کرتی ہے عبد اور معبود کے رشتے کو جو ہے وہ مستحکم کرتی ہے اور طالب و مطلوب کو جو ہے وہ بنا کے انسان کے سامنے لے کے آتی ہے کہ طالب جو ہے وہ اللہ ہے بندہ ہے اور مطلوب اللہ ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت اور اللہ نے تو اس کا خود ذکر کیا کہ مجھ سے مانگو جو مجھ سے جتنے قریب سے اور جتنے دل سے مانگے گا اس کو اتنا ہی دوں گا فرمائے وَقَالَ رَبُّكُمَ دُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ رَبْكَ رَبْ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں ضرور اطا فرماؤں گا اللہ دینا چاہتا ہے اللہ جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آئے تو میں اپنی رحمت کی پناہوں میں اسے لے لوں اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے تو میں جو ہے وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنوں اس کی التجاؤں کو سنوں اور اس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی رحمت کے فضل کے سارے دروازے کھول دوں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا ہے کیا فرمایا اَدْدُعَ حُول عبادہ دعا ہی عبادت ہے اور فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ جو لوگ ہماری عبادت سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں جو لوگ ہماری عبادت سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں ضرور با ضرور وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے یہاں پہ ایک حدیث تلالت فرماتی ہے اَقِنَمْدَار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ خالقی کائنات خوش ہوتے ہیں اور جب بندے اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے یہ تقبر ہے کہ بندہ مانگنا چھوڑتا ہے اپنے مالک کی طرف سے اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوق اور اللہ ہی سے نہ مانگنا بلکہ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے یہ جو انسان ہے نا تقبر اس کی سرشت کے اندر ہے جو ہے وہ موجود ہے لیکن انسان مانگنا چھوڑتا ہے اسے نہیں پتا انسان کو کہ میرا یہ جو دل ہے نا ایک مرتبہ دھڑکنے کے بعد اگلی مرتبہ دھڑکنے سے پہلے ستر مرتبہ اللہ سے اجازت چاہتا ہے کہ اللہ میں دھڑکوں یا نہ دھڑکوں انسان کو احساس ہی نہیں ہے یہ جو سانس ہمیں آتی ہے یہ سانس ایک مرتبہ آنے کے بعد اگلی مرتبہ آنے سے پہلے ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے عرض کرتی کہ رب العالمین میں اس آدمی کو دوبارہ آؤں یا نہ آؤں یہ جو آنکھ ہم جھپکتے ہیں یہ جو آنکھ ہے نا جسے ہم جھپکتے ہیں ایک مرتبہ ہمیں نظر آنے کے بعد اگلا منظر دکھانے سے پہلے جھپکنے سے پہلے اللہ سے جو ہے اس اتر مرتبہ اجازت لیتی ہے تب ہمیں اگلا منظر نظر آتا ہے جس کے پاس یہ سب چیزیں ہیں بس اس کے پاس وقت نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے جب میرے انعامات کا منظر یہ ہے کہ میرے بندہ تو جانتا ہی نہیں ہے تجھے تو علم ہی نہیں ہے کہ تیری سانسیں میری اجازت سے چل رہی ہیں تیری دھڑکنیں جو ہیں وہ میری اجازت کی منتظر ہیں تیری آنکھیں جھپکنے سے پہلے میرے فرمان کی منتظر ہیں تیرے قدم چلنے سے پہلے میرے اجازت کے طلبگار ہیں تو تو سمجھتا ہے کہ مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے میری رحمت سے کہ دعا کیوں کرنی چاہیے دعا کب کرنی چاہیے اور ایک بڑا خوبصورت سوال آجم لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاص اوقات ہوتے ہیں دعا کے کیا دعا کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے دعا کے لیے تو اللہ سے کانٹیکٹ ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کا اور کیا یہ بھی بتائیے گا کیا دعا کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ کوئی خاص موقع محل ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے سپیسیفک کسی انداز سے دعا کرنی ہے اس کو بھی ضرورت ہے آپ نے میرے بھو کا سوال چھنگی ہے بہت خوبصورت بات کی کہ کیا دعا لفظوں اور وقتوں کی محتاج ہوتی ہے بلکل نہیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کو ہم نے پورے طریقے سے دفائن کر رہا ہے آج اللہ جو ہے وہ لفظوں اور وقتوں کا محتاج نہیں ہے صحیح وہ انسان کے نیک اور بد ہونے کو نہیں دیکھتا دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکوں کی دعا اللہ بہت زیادہ سنتا ہے فرمایا ٹھیک ہے وہ میرے قریبی بندے ہیں لیکن بندے تو میرے سارے ہیں میں نے اپنے قرآن میں اپنا انٹرڈکشن یہ دیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین یہ نہیں کہا رب المؤمنین یہ نہیں فرمایا رب الحافظین یہ نہیں فرمایا رب الزاکرین یہ نہیں فرمایا رب العابدین یہ نہیں فرمایا رب القاندین فرمایا نہیں نہ تو میں صرف ذکر کرنے والوں کا رب ہوں نہ حافظوں کا رب ہوں نہ نیکوں کا رب ہوں نہ جو ہے وہ بہت احسن عامل کرنے والوں کا رب ہوں میں تو رب العالمین ہوں اس میں بد بھی آتے ہیں اس میں بد بھی آتے ہیں اس میں نیک بھی آتے ہیں اس میں گناہگار بھی آتے ہیں اس میں سیاہکار بھی آتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے گناہگاروں کے لیے رحمت ہے کہ جو گناہگار ہیں وہ زیادہ حق دار ہیں رحمت کے کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ حاوی ہے اور رحمت جو ہے وہ کائنات کے سارے جو ہیں وہ مدارج منازل نظام اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں تو پھر دعا جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت نیک ہو تو اللہ قبول کرتا ہے یہ تو اس کی بے نیازی ہے دل کے صاف ہونا اور نیت کا پاک ہونا یہ آگے ذرا دیکھئے گا یہ تو اس کی بے نیازی ہے وہ چاہے تو گناہگار کی سن لے نہ چاہے تو بہت نیک ہو کار بندہ بھی اس کی بھی نہ سنیں یہ تو وہ بے نیاز ہے نا اللہ اللہ بے نیاز ہے اس میں ہم نے یہ تفریق نہیں کرنے ہاں ایک ایج ہے نیک ہو کاروں کے لیے عبادت گزاروں کے لیے بندگی کرنے والوں کے لیے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور جو قریب ہوتے ہیں وہ ان کی قریب ہی سے سنتا ہے اب ذرا آگے والا سوال جو آپ نے پہلے دیا تھا کہ کیا دعا جو ہے وہ خاص لفظوں اور وقتوں میں کرنی چاہیے تو یہ اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے لفظوں اور وقتوں کو جو ہے وہ مقرر فرما دیا ہے لفظوں اور وقتوں کو مقرر فرما دیا ہے مثال کے طور پہ ہم فجر کی نماز کے بعد دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے اب پہلے ہم اوقات کی طرف آجیں حالتیں تحجد کے وقت میں دعا کریں اللہ قبول فرماتا ہے یوم جمعہ جو آج ہم جمعہ کے مطلق پروگرام کر رہے ہیں تو یہ جو جمعہ ہے اس کے اندر بھی ایک ساتھ اجابت اور ساتھ قبولیت ہے اس کے اندر بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں پھر فرمایا کہ ازان اور نماز کے مابین جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے پھر تقبیر کے اندر اس میں بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے یعنی اوقات ہیں لیلت القدر کی رات ہے لیلت الجائزہ یعنی یہ اوقات ہیں لیکن اس سب کے باوجود وقت جو ہے وہ میرے مالک کو روکتا نہیں بندے اور عبد و معبود کے تعلق کے اندر وہ حائل نہیں ہے بلکہ میں اسے آگے چل کے آپ زیادہ تھوڑا بھی فائن کروں گا پھر کچھ مقامات ایسے ہیں مثال کے طور پر مسجد ہے مقام ملتظم ہے توافق قعبہ کا مقام ہے اور صفہ اور مروع جو ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں ان مقامات کے اندر اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے پھر جو ہے اللہ عبادت کے کسی بھی مقام پر لیکن سوال یہاں پہ ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا دعا صرف انہی مقامات پہ قبول ہوتی ہے یا کسی بھی جگہ پہ قبول ہوتی ہے پھر سوال وہی ہوتا ہے تو یہ بات ہماری بندگی اس کی رحمت پہ موقع ہے کہ وہ چاہے تو انسان کی مسجد میں بھی نہ سنیں اور وہ چاہے تو انسان بازار میں چلتا ہوا اللہ کو دل سے پکارے وہ سن لیتا ہے دل سے پکارے تو وہ سن لیتا ہے یعنی لفظ اور وقتوں کی محتاج دعا نہیں ہے اس کا تعلق کیفیات سے ہے لیکن بتا دیا گیا کہ خاص اوقات ہیں جس میں اگر دعا کرو گے تو دعا رد نہیں کی جائے گی اس میں بھی ایک فرق رد جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ایسے کر دیا ہے کہ لازمی رد نہیں ہوگی وہ بھائی وہ بے نیاز ہے مرضی تو اللہ کی ہے مالک ہے وہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو نہ کرے یہ تو اس کی مرضی ہے نا ہم اس چیز کو اللہ کے اوپر لازم نہیں کر سکتے اللہ کے اوپر جو ہے وہ ٹھونس نہیں سکتے کہ وہ رد نہیں ہوتی ہے علامہ صاحب یہ بالکل اسی طرح سے ہے آپ کی بات کو تھوڑا سے یہاں پہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کہ جیسے ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ہم کہیں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کے جو باس ہیں ان کی مرضی چلتی ہے نا آپ انہیں خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں اچھا کام کر کے جو دکھاتے ہیں کہ ہمارے باس ہم سے خوش ہو جائیں تو وہ بھی تو ہمارے باس ہیں یہ تو ایک بندہ ہے لیکن اللہ جو ہے اب یہاں پہ وہ سوال بندوں کو خوش کرنے کے لیے اور وہ دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے علامہ مرہوم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے نکلی ہوئی آہ جو ہے وہ آسمانوں کو چیر کر عرش کبریہ کے پاؤں کو چوم لیتی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ آسمان کے جو ہے آسمان کے جو ہے عرش رب کبریہ کو لرزا دیتی ہے کہ بندے نے پکارا ہے اور اللہ سنتا ہے تو یہاں پہ بات پھر وہی ہے کہ وہ چاہے تو کیفیت کو دیکھے اور قبول کر لے بلکہ یہاں پہ مجھے بڑا خوبصورت واقعہ جناب موسیٰ نبیین علیہ السلام چلے جا رہی ہیں دیکھا کہ ایک بندہ نام بڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے بڑا گڑا کے دعا کر رہا ہے دل میں بڑا رحم آیا بڑا ہنچی ہنچی یا اللہ مجھے یہ کر دے یا اللہ مجھے یہ دے دے ارز کیا رب العالمین میں آ رہا تھا کوہے دور پہ راستے میں تیرا ایک بندہ دیکھا بڑا دعا کر رہا تھا اللہ تو اس کی سن لے فرمایا موسیٰ میں اپنے بندوں سے تجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ لفظوں سے دعا مانگ رہا تھا اس کا قلب حاضر نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ قبولیت کے لیے جو ہے وہ حضور یہ قلب بھی ایک شرط ہے بلکل حضور یہ قلب بھی ایک شرط ہے کہ آپ کا دل حاضر ہو پہلی شرط ہی یہ ہے پہلی شرط ہی کیا خوبصورت کیا بات کر دی آپ نے جو ہے وہ بات کر کے میری گفتگو کو جو ہے نا وہ خوبصورت بنا دیا کہ پہلی شرط ہی حضور یہ قلب ہے بے شک کہ قلب حاضر ہو تو جو ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے ایسا ہے التجا بھی قبول ہوتی ہے ایسا ہی اور انسان کی حضور یہ قلب بنانا ہو تو آپ جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں ان میں تاثیرات نہیں ہوتی ان میں اثر نہیں ہوتا بلکہ یہاں پہ میں ایک ایک اگزیمپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کسی کا دروازہ کھٹ کھٹائیں جب وہ دروازے پہ آ جائے تو آپ کا چہرہ دوسری طرف ہو تو وہ لا محالہ جو ہے نا وہ دروازہ بند کر لے گا لفظوں سے مانگیں اور آپ کا دل حاضر ہی نہ ہو حاضر ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی دعاوں کا تو یہ تو ایک فارمیلٹی ہے آج جو ہم اس دنیا میں تکلیف میں پریشانی میں مقتلہ ہیں ہم مختلف قسم کے وائرسز دنیا میں آ گئے ہیں پھیل گئے ہیں ہم غیر مسلموں کی بات تابعی کریں ہم تو اپنے مسلمان ہونے پہ ہی جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے ہمارا ایمان مضبوط فرما یہ سب چیزیں جہاں انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے علامہ صاحب ہر ہماری جو جتنے ینگسٹرز ہیں وہ سارے ایک سمارٹ فون ایڈکشن کا شکار ہیں اور ان کو جو ہے وہ صرف انٹرنیٹ کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا انٹرنیٹ پہ بھی تو بیان موجود ہیں انٹرنیٹ پہ بھی تو اللہ کی طرف جانے کے راستے موجود ہیں تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں یہ میں آپ سے جواب اس کا لوں گی لیکن ابھی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے پہلے ہم بریک کے جانب چلتے ہیں اور پھر سوال کو یہی سے جہاں وہ اس کا آغاز کریں گے تو رہیے گا ہمارے ساتھ کہیں میں جائیے گا ایک چھوڑی سی بریک میں ہوں علی تاری کھیل کے میدانوں میں کیا ہو رہا ہے میں رکھوں گا باقبر سب سے پہلے نوول کرونا وائرس نیا وائرس ہے جو سب سے پہلے چین کے شہر وہان میں نمودار ہوا اب تک کی معلومات کے مطابق یہ وائرس جانوروں سے انسانوں تک پہنچا اور اب ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اس کی علامات میں بخار، خانسی، جسم میں درد اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں بیماری شدد کی صورت میں نمونیے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر کسی نے گزشتہ چودہ دنوں میں چین کا سفر کیا ہے اور یہ علامات ظاہر ہوں تو قریبی ہسپتال سے رابطہ کریں پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا تاہم حکومت پاکستان ہر ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے ملک کے تمام داخلی راستوں پر مسافروں کی سکریننگ اور ممکنہ مریضوں کی دیکھ بھال کا مکمل انتظام موجود ہے یاد رہے متاثرہ افراد میں سے 98 فیصد لوگ سے ہتیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کہ ہر زکام، بخار اور خانسی نوول کرونا وائرس نہیں عوام سے درخواست ہے خانستے اور چھینکتے ہوئے مو ڈھاپیں استعمال کے بعد تیشو پیپر کورے دان میں پھینکیں ہاتھوں کو اکثر سابون سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھویں صفائی کا خاص خیال رکھیں مزید معلومات کے لیے www.mhsrc.gov.pk پر وزٹ کریں خبر کی کوئی حد نہیں خبر کی کوئی سرحد نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرات اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پردان جانیے پیسل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ جمہوریت، سیاست اور حالات حاضرات ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت آج کا دن، آج کی حکومت، آج کی سیاست، آج کی عدالت خبر تجزیہ اور پھر لاکھ تفسرات جانیے پروگرام سجاد میر حسن وادیوں سے وسیب تک مرغزاروں سے کوہزاروں تک جیلوں سے چٹانوں تک ساحلوں سے ریکزاروں تک پاکستان کی ایک ہی آواز ایک نئی اوبرتی بہچان ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے شو بیس کی اچھی اور گرمہ گروں خبریں شجرودین ایوی اوبرتی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جمعت المبارک کے حوالے سے ہمارا خاص مارننگ شو جس میں آج موضوع ہے دعا اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ محمود چشتی صاحب اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں اتنی خوبصورت انداز سے کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی بات کو اور مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بھی یہ فیل ہو رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے اتنا آسان ہے ہم نے اس کو اتنا کرٹیکل کر دیا ہے مشکل کر دیا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا معاملات ہیں پتہ نہیں دعا کے لیے سپیشل کوئی وضو کرنا ضروری ہے یہ بھی میں سوال کروں گی میرے ذہن میں یہ بات بھی اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے شو میں جو علامہ آتے ہیں جو اسلامی سکولرز آتے ہیں ان سے آپ یہ بات پوچھ کے میں ضرور بتائیے گا تو یہ بھی پوچھیں گے لیکن ابھی میرا سوال وہی ہے جو بریک پہ جانے سے پہلے تھا کہ آج جو علامہ صاحب ہم مشکلات میں پریشانیوں میں تکلیفوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں یہ اللہ سے دوری ہے ہم کیوں نہیں سیکھ لیتے کہ ہمیں اللہ سے ان سب کی چیزوں کی جو نجات ہے وہ ہماری کس چیز میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گفتگو کر رہے تھے آپ نے بریک سے پہلے ایک کوئسنگ کیا کہ یہ انٹرنیٹ ہے تو یہاں پہ بہت کچھ ہے لیکن ہم کیوں نہیں لیتے تو رجحان نہیں ہے رجحان نہیں رجحان نہیں ہے دیکھیں وہی سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پہ اللہ کے حکمات بھی ہیں اللہ کے معاملات بھی ہیں آپ جیسے معزز لوگوں کے وہاں جو ہے بہت کچھ ہے جس میں آپ کی تعلیمات بھی ہیں آپ کی درس بھی ہیں آپ کے بیان بھی ہیں تو اس طرف نہیں آتے وہ ناچ گانا اور وہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہٹ اینڈ ٹاپ لسٹڈ جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو رجحان کی بات ہم کر رہے تھے کہ ہمارے رجحانات اب جو ہے نہ تو وہ دین کی طرف رہیں لیکن جس چیز کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے ہماری نوجوان نصول اس طرف کچھے چلی جاتی ہے تو ہم اپنے دین کو اٹریکٹیو بنا کے پیش نہیں کر سکیں ہم نے دین کی اٹریکشنز کو خواہ میں ہوں خواہ ہمارے مذہبی لوگ ہیں ہمارے علماء ہیں ہمارے خطباء ہیں ہمارے فقہ ہیں انہوں نے دین کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ نوجوان نسل کو وہ ایک بوجھ لگنا شروع ہو گیا ہے بوجھ لگنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ دین تو بہت عام سادہ سی چیز ہے اس میں بڑی اٹریکشن ہے اس کے اندر بڑی تسکین ہے وہ تسکین جو ہم انٹرنیٹ سے تلاش کرتی ہیں جو ہم ڈیفرنٹ کائنڈز کی جو ہے وہ اپلیکیشن سے لے رہے ہیں لینا چاہتے ہیں وہ اشیاء سے دوستوں سے محفلوں سے لینا چاہ رہے ہیں وہ جو تسکین ہے نا وہ ہمیں اللہ کی ذکر سے بھی ملتی ہے لیکن ہمیں وہ بتایا نہیں جاتا اللہ نے کہہ دیا ہے دلوں کا سکون سے اللہ نے تو ایک مہر لگا دی جو ڈھونڈ لو جہاں سے پونڈ ہونڈ ہے ملنا ہی نہیں جیسے آرٹیفیشل ڈرنک ہے نا ہم پیتے ہیں اس سے پیاس بجتی نہیں وقتی طور پر ختم ہو جاتی لیکن زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح یہ جو دیگر چیزیں ہیں نا وہ وقتی طور پر تسکین دیتی ہیں لیکن تسکین خالص نہیں دیتی اسی طرح اللہ کا ذکر جو ہے وہ تسکین خالص دیتا ہے اب یہ جو گیجٹس ہیں ان کی متعلق ہم بات کر رہے ہیں اللہ مرحوم نے بڑا عرصہ پہلے فرما دیا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات جب پہلا زمانہ تھا کوئی شخص ناراض ہو جایا کرتا تھا ہم اس کو منانے کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے بڑے بہانے تلاش کیا کرتے تھے جایا کرتے تھے اب کوئی ناراض ہو جائےنا خواہ وہ بہن بھائی ہو منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اس کا انٹرنیت کی صورت میں یوٹیوب کی صورت میں گیجٹس کی صورت میں ٹیلی ویژن پرگیمز کی صورت میں ڈراماز کی صورت میں سونگز کی صورت میں موویز کی صورت میں انٹرٹینمنٹ کی صورت میں ایک بندے کا الڈرنیت آگیا ہے تو پھر بندے کی اہمیت تو کم ہوگی اب اس کو ذرا میں دوسی وہ جو احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات کوئی پرانا زمانہ ہوا کرتا تھا جب مزدور جو ہوا کرتے تھے نا ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی فصلیں کٹتی تھی غربہ کو رزق ملتا تھا وہی غریب جو تھے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا کرتے تھے پھر ہوا کیا ہارویسٹر آ گیا جب وہ آیا تو سو بندوں کا یا پچاس بندوں کا یا بیس بندوں کا کام وہ ایک مشین کر رہی ہے بندوں کی ضرورت ختم ہو گئی جب ضرورت ختم ہو گئی تو مروت بھی ختم ہو گئی تعلق داری بھی ختم ہو گئی ایک ریلیشن بھی ختم ہو گیا اسی طرح یہ جو گیجٹس ہیں یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ جو انٹرٹینمنٹ ہیں یہ اللہ سے دعا کا کانٹیکٹ ختم کر دیا جو ہے ہمارے پاس دعا کے لیے جو ہے وہ تائم ہی نہیں ہے اللہ تو منتظر ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرے لیکن بندوں کے پاس جو ہے وہ رجوع کے لیے وقت نہیں ہے اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس میری طرف رجوع کرتا ہے نا میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اسی اپنی رحمت کی پناہوں میں لے لیتا ہوں بلکہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو ایک قدم چل میں دو قدم چل پیتا ہوں علامہ صاحب میں ایک بات کرتی ہوں ہر شخص کا آخر اللہ ہی کا راستہ ہے تو پہلا راستہ ہم اس کو کیوں نہیں بنا لیتے اس کی ریزن ایک بڑی خوبصورت ہے انسان کی سرشت ہے کہ وہ ہمیشہ نا محبت بھی دوسری انسان سے کرتے ہیں اور جب وہ دل توڑتا ہے تو پھر اللہ یاد آجاتا ہے جب دیا درد بتوں نے تو خدا یاد آیا جب بندے دل توڑتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے جب لوگ ٹھکراتے ہیں جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو اس کو اللہ سے مانگو تو اللہ دینے والا ہے محبت اگر سچی ہو تو یہ شرطیہ بات ہے آپ کو ضرور ملتی ہے اور اس کے لئے قرآن بلکہ حدیث میں ایک بڑی خوبصورت اس کے لئے اللہ کا سہارہ لیجیے نا محبت کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت ہے کیا محبت کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے محبت نہ تو بزنس ہے نہ ہی محبت وہ ایک ایڈکشن ہے نہ ہی محبت ایک عادت ہے نہ ہی محبت ایک ضرورت ہے محبت ایک ایسا تعلق ہے جس کے اندر انسان جو ہے اخلاص سے چلتا ہے جس میں گیون ٹیک نہیں ہوتا جس میں گیون ٹیک نہیں ہے اخلاص ایسی چیز ہے کہ ہم جو کسی کو دینا ہے اس میں اس کی رضا پہ راضی رہنے اب اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا پہ قادر جو ہے قادر لول قدیر ہے اس کی رضا کے اوپر راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں محبت سکھاتی ہی یہ ہے کہ اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے وہ جس حال میں بھی رکھے تو اللہ کی محبت جو ہے وہ بندے کو دنیا کا درس بھی دیتی ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم اپنے ٹپک کی طرف آتے ہیں دعا کی طرف تو دعا جو ہے وہ ہے کیا دعا اللہ نے مسلمان کے لیے ایک ہتھیار بنایا ہے اللہ کے حبیب نے ایک شادت فرمایا کہ دعا ہتھیار ہے وہ مسلمان کے لیے ہتھیار ہے اور اگر یہ دعائیں نہ نہ ہوں آج میں آپ کو ایک حدیث سنائے لگا ہوں فرمایا کہ یہ دعائیں نہ ہوں اگر دعا نہ ہوتی تو بلائیں مجسم ہو کے ہمارے سامنے آ جاتی ہمیں یہ نہیں پتا ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے اللہ مجھے کار دے دے اللہ مجھے گاڑی دے دے وہ نہیں ملتی اللہ مجھے گاڑی کیوں نہیں ملی اللہ تو دعا نہیں سنتا پروگرام کا سٹارٹ میں نہیں اسی بات سے کیا تھا اللہ تو نہیں سنتا نہیں سنتا حقیقت کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو تیرے لیے چیز اچھی ہے وہ تو نہیں جانتا میں جانتا جب تجھے وہ میں چیز عطا کروں گا تو اس کے ساتھ شاید تمہارے ساتھ حادثہ لکھا ہو گاڑی کے ساتھ تمہاری ٹانگیں ٹوٹنا لکھا ہوا ہو اب تو دعا کر رہے اللہ مجھے گاڑی دے دے دعا کرنے کا بھی ایک اسلوب ہے ایک طریقہ ہے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو تو یہ کہو کہ اللہ اپنی رحمت سے وہ چیز مجھے عطا کر دے تاکہ اس کے ساتھ میرے لیے جو ہے جو میرے لیے بہتر ہے مثال کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے گاڑی دے دے بیوی دے دے دوست دے دے گھر دے دے اللہ مجھے گھر دے دے اس گھر میں تمہارے لیے حادثہ لکھا ہو اس گھر میں تمہارے بیوی یا بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا فرمایا علامہ صاحب یہ بھی تو ہے کہ اگر ایک تصمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو وہ ایک الگ موضوع لیکن اس کا طریقہ ہے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے ہمیں وہ طریقہ نہیں آتا جو بلکل ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ دے دے خواہش پہ جو ہے وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں مجھے ٹھیک لگتا ہے یا مجھے پسند ہے خواہش پہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو شامل حال نہیں کرتے نہیں کرتے اللہ کی رحمت کو بھی تو شامل حال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے گھر دے دے اور ایسا گھر دے جس کے اندر تیری رحمت ہو کوئی حادثہ نہ ہو صحیح اللہ مجھے جو ہے وہ سواری عطا کر دے اور اس طرح سے دے کہ جس کے ساتھ میرے لیے میری زندگی میں کوئی حادثہ کوئی پریشانی نہ ہو مانگنے کا صلیقہ ہاں اسے کہتے ہیں مانگنے کا صلیقہ آپ وہ فرما رہی تھی کہ وضو جے اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے ہمارا وضو میں رہنا بہت ضروری ہے ہمارا 24 آر ہم وضو کریں ابھی سردی ہے یا ابھی گرمی ہے یا پانی میسر نہیں ہے یا کچھ ایسے معاملات ہیں تو دعا کرنے کے لیے ذرا یہ بتائی گا کہ واقعی وضو کرنا ضروری ہے ایک ہے آداب دعا ایک ہے حقیقت دعا حقیقت دعا یہ ہے کہ دعا جس طرح بھی جس حال میں بھی جس وقت بھی کر لی جائے اللہ سنتا ہے بے شک اور آداب دعا یہ ہے کہ آپ پاوضو ہوں آپ نے جو ہے وہ برش کیا ہوا ہو آپ نے صاف کپڑے پہنے ہوئے ہو آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہو کیونکہ اہم دنیا کی کسی جو ہے وہ بندے سے کسی پرسنیلٹی سے کسی بڑے اہدے دار سے ملنے کے لیے کسی سیلیبرٹی سے ملنے کے لیے جب جاتے ہیں تو بڑے جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں بڑی خوشبو لگاتے ہیں بڑے جو ہے وہ سٹائل بناتے ہیں بھئی کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ وہ ایک سیلیبرٹی ہے وہ ایک بڑے اہدے دار ہے اس کے تاکہ اس کے برا نہ لگ جائے برا نہ لگ جائے اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یار اس کے کپڑے گندے ہیں اس سے بدبو آ رہی ہے اس کا انداز درست نہیں ہے اس کے میری طرف توجہ نہیں ہے ہم یہ اس لیے کرتے ہیں جب کائنات کے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے تو وضوح ہونا چاہیے جسم صاف ہونا چاہیے قلب صاف ہونا چاہیے روح جو ہے وہ حاضر ہونی چاہیے لباس جو ہے وہ آلہ ہونا چاہیے اور جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ کیفیات جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ میں کائنات کے بزرگ و برتر مالک کے پاس جا رہا ہوں میں خالی کے کائنات کی بارگاہ میں جا رہا ہوں سوچتنی پاک ہونی چاہیے تو اس لیے پھر دعا کا جو عدم ہے وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پاک ہوں آپ باوضو ہوں آپ سے خوشبو آئے آپ کا انداز ایسا ہو یہ عداب ہیں ہاں آپ کسی سے ادھار مانگنا ہو مثال کے طور پر بڑی خوبصورت پر ادھار مانگنا ہو تو آپ اس کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اس کے لیے مناسب جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں لہجے کے اندر جو ہے وہ بڑا نا سوفٹنس لے کے آتے ہیں بلکل کہ لہجہ نرم ہو اس کے اندر آجزی ہو اس سے کچھ برا نہ لگ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم کائنات کے مالک سے مانگنے جا رہے ہیں تو ہماری توجہ بھی نہ ہو ہمارا لہجہ بھی درست نہ ہو ہمارے جو ہے الفاظ بھی مناسب نہ ہو بڑا ایزی لے لیا ہم نے اس بات کو ہاں یہ بات ہے کہ ہم نے یہ سمجھ کہ اتنے بڑے مالک کے پاس چاہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کن لفظوں سے مانگنا ہے کس طریقے سے مانگنا ہے کیسا لباس ہونا چاہیے کونسی حالت ہونی چاہیے کونسا جہاں وہ انداز ہونا چاہیے یہی تو گمراہی ہے کہ ہم مانگنا چاہتے ہیں ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا مانگنا بھی نہیں آتا رامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تو اتنا وسیع جو ہے وہ بات ہے کہ اس پہ بات کرتے رہے ہیں تو شاید یہ دو گھنٹے تو کسی معاملے میں ہمارے پاس سے بہت کم وقت ہے لیکن نا کیونکہ ہم نے اس کے اور سیگمنٹس کے اور ان کی طرف بھی جانا ہے تو ابھی آپ سے میں اجازت چاہوں گی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے بہت خوبصورت انداز اور پیاری باتوں سے آپ نے مستفید کیا اور انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو اپنے شو میں بلاتی رہوں گی ناظرین وہی بات دعا ضروری ہے لیکن دعا کے عداب ہیں اگر واقعی مالک ملک مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ ذہن میں سوچ لیا جائے اپنی منٹالیٹی کو سیٹ کیا جائے کہ ایک انسان کے پاس جانے کے لیے اتنا تیار ہو کے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم ان عداب کا خیال رکھیں صاف سترے رہیں اور خاص طور پر دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے اس لیے دعا جب آپ دل سے مانگتے ہیں تو یہ شورٹی ہے گرنٹی ہے کہ یہ کبھی رد نہیں کی جاتی اللہ کی بارگاہ میں تمام دعایں جو ہیں وہ مقبول ہیں تمام دعایں جو ہیں وہ سب کی دعا سنی جاتی ہے لیکن جو جتنے دل سے مانگے گا وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا اور دعا اتنی ہی جلدی قبول ہوگی ابھی مجھے یہاں بریک لینی ہے بریک کے فوری بعد حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا ٹوڈے روک کا سیگمنٹ ہے اور آپ کو بتا ہے کہ جمعت المبارک کے خاص دن کے حوالے سے ٹوڈے روک میں ہمارے ساتھ ملک نامور ناتخواں موجود ہوتے ہیں جن سے ہم یہاں پہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ہے تو ہم اپنے نبی کا ذکر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ سعادت مصیب فرماتے رہیں اور ہم یہ کام کرتے رہیں ابھی ایک بریک بریک کے فوری بعد ملتے ہیں میں ہوں شویب حاشمی میں رکھوں گا با خبر پنجاب کے ایوانوں میں ہونے والی ہر ایک قانون سادی سے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے کنجے نوول کرونا وائرس نیا وائرس ہے جو سب سے پہلے چین کے شہر وہان میں نمودار ہوا اب تک کی معلومات کے مطابق یہ وائرس جانوروں سے انسانوں تک پہنچا اور اب ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اس کی علامات میں بخار، خاسی، جسم میں درد اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں بیماری شدت کی صورت میں نمونیے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر کسی نے گزشتہ چودہ دنوں میں چین کا سفر کیا ہے اور یہ علامات ظاہر ہوں تو قریبی ہسپتال سے رابطہ کریں پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا تاہم حکومت پاکستان ہر ممکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے ملک کے تمام داخلی راستوں پر مسافروں کی سکریننگ اور ممکنہ مریضوں کی دیکھ بھال کا مکمل انتظام موجود ہے یاد رہے متاثرہ افراد میں سے 98 فیصد لوگ سے احتیاب ہو جاتے ہیں فائننشل اکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو تیرا نکات پر عمل درامت کے لیے جون تک کی محلت دینے پر رضا مندی ظاہر کر دی تاہم اس بات کا حتمی اعلان پیرس میجاری اجلاس کے اختتام پر ہوگا پاکستان کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے موسر قانون سازی کی حدائے مصطافی اٹرنی جنرل انور مرسور خان نے کہا ہے کہ مجھ سے کسی کی بات ہی نہیں ہوئی اسطیفہ کیسے لے سکتے ہیں میں نے خود بھی وزیراعظم یا کسی اور سے اسطیفے کی بات نہیں کی بار کانسل کا چیئرمن تھا اس لئے کانسل کے مطالبے پر عمل کیا کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اپنے فیصلے میں کسی کا فیصلہ شامل کرتا اٹرنی جنرل انور مرسور کے مصطافی ہونے کے بعد وفاقی حکومت نے خالد جعوید کو نئے اٹرنی جنرل مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا خالد جعوید خان دو ہزار اٹھارہ میں بھی اٹرنی جنرل دائنات رہ چکے ہیں بجلی گیس کے قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ اب کوئی چیز مہنگی نہیں کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی ہدایت وفاقی قبینا کے اجلاس میں دالوں کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ایمپورٹ ڈیوٹی پر گفتگو ایفری ٹی ایف کو چینی کی قیمت میں اضافے پر ریپورٹ بنانے کی ہدایت کورنر سیٹ بینک رضا باکر کا معیشت کی صورتحال پر اظہار تشفیش کہا برامدات کا تناسب بہت کم ہے اس طرح کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا سال پہلے ڈیفورٹ کی باتیں کرنے والے اب خاموش ہیں پائیدار ترقی کے لیے اپنا مزاج بدل نہ ہوگا آٹاچینی سکینڈل پر حکومتی خاموشی اعترافی جرم ہے تحقیقاتی ریپورٹ چھپا کر دوستوں کو انعرو دیا گیا شباز شریف کی حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں سمگلرز کا پتہ کرنا ہے تو وزیراعظم ہاؤس ہاپے مارے قوم کو آٹاچینی ٹیکس کرز اور چوری کا حساب دیئے بغیر آپ کی خلاصی نہیں ہونے والی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نئے الیکشن یا ان ہاؤس تبدیلی ہم سب آپشن اختیار کرنے کو تیار ہیں کسی غیر جمہوری حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے ناہل حکومت نے صرف غریب پر ہی بوچ ڈالا شباز شریف واپس آئیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے عوام نے ہمیں موقع دیا تو معیشت کا تحفظ کریں گے اور اسٹریلی شہر بریسپن میں افسوس ناک واقعہ نیوزیلینڈ کے صاحب اکرکبی پلئر نے خود کو بیوی بچوں سمیت گاڑی میں بند کر کے آگ لگا لی اہلیہ نے کود کا جان بچائی حال تشویش ناکھ میں ہوں تابیندانور ٹی وی ٹوڈے سے میں آپ تک پہنچاؤں گی حالات حاضرہ کی تیز خبر کیونکہ خبر سب سے پہلے ہیں فیلکم بیک ناظرین حضور فرمالے اور ہماری جو دیکھنے والے ناظرین ہیں جنہوں نے یہ فرمائش بھی کی اور خود میری بھی اپنی ذات سے یہ کوشش تھی کہ اگر میں اپنا مارننگ شو شروع کروں تو جمعہ والے دن خاص طور پر میرا جو ایک پروگرام ہے وہ اسی ذکر میں ہو کہ جو میرے لوگ ہیں جو میرے ینگسٹرز ہیں جو بینگ اڈاکٹر جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو اور لوگ ہیں میری سب سے پہلی ان کو بات یہی ہوتی ہے کہ ہم آج جو تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہیں یہ اللہ سے دوری ہے ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہماری پریشانی آسان ہوں گی اور جب ہم اس کے محبوب کے صدقے نبی پاک آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جب اللہ سے مانگیں گے تو مشکلات کیسے آسان ہوں گی پتہ بھی نہیں چلتا چھٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں مسئلے صرف مانگنے والا ہونا چاہیے آج کا ہمارا ٹاپک بھی آپ نے ٹوڈے سٹوری میں دیکھا ہو کہ دعا تھا اور ہمارے اسلامی سکولر بھی ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے بہت اچھی خوبصورت باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ ٹوڈے روک کی طرف جی ٹوڈے روک نام تو ایک ایسا ہے کہ جو میں تل مبارک کے حوالے سے تو اس کو جو ہے وہ نہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کیونکہ ریگلر اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں ٹوڈے روک میں میں بہت ساری چیزیں ایسی خواتین کی پسند کی جو ہے وہ دکھاتی ہوں لیکن خاص طور پر جمعت المبارک کو ہم اس میں ناتخوان ہمارے پاکستان کے جو نامور نام ہیں مشہور ناتخوان اور نئے بچے بچیاں بھی لڑکے لڑکیاں بھی جو نات پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے ہیں اچھی آواز ہیں ان کو بھی میں پروگرام میں شامل کرتی ہوں تو آج جو جمعت المبارک کا خاص موقع ہے اس موقع پہ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کا ایک نامور نام ماشاءاللہ آپ جب ان کا نام سنیں گے تو آپ پہچان جائیں گے اور جب ان کی آواز سنیں گے تو جھوم اٹھیں گے سنہ خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اختر حسین قریشی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا کے خیریت سے ہیں آپ سنائیں آپ کی محبانی آپ نے یاد کیا سر یہ میرے لئے بڑے بائی سے فخر بات ہے کہ آج آپ میرے شو میں جو بیٹھے ہیں آپ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا فخر ہیں اور میرے لئے بڑے آنر کی بات ہے میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں لیکن بس یہ کوشش ہے جس میں آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ کنٹیبوشن کیا تو اللہ تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے آمین اختر صاحب بتائیے گا آغاز کتنے سال پہلے ہوا آغاز میں تقریباً بچپن میں پرائمری سکول میں تھا تو وہاں سے آغاز ہو گیا پہلے میں تلابت بھی کرتا تھا سکول میں اور بج میں عدب ہوتی تھی اس میں نات بھی ہوتی تھی نات بھی پیش کرتا تھا تو اس طرح سے سلسلہ کبھی سوچا تھا کہ آپ پاکستان کا ایک نامور نام بن جائیں گے آپ کو اتنا پیار اتنی محبت ملے گی اتنی انصیت جو آپ کی جو ہے ان ہستی سے ہے تو یہ بتائیے گا کبھی سوچ تھی میرے والد صاحب چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ایسا تمہارا نام ہو جب میں کچھ لے کے آتا تھا تو کہتے ہیں ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی مہربانی سے ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے بہت دعائیں دیں صحیح اللہ تعالیٰ ان کے درجات بران فرمائے تو انہوں نے مجھے اس جگہ لگایا اور یہ اس نام کی برکت ہے جن کے نام کے میں گن کہتا ہوں تو انہی نے میری یہ پہچان ہوگی رحمت العالمین ہے وہ جی بیشت پوری دنیا میں نات کے صدقے میں پھر رہا ہوں ورنہ میں کہاں جاتا کیا بات یہ ان کی مہربانی یہ اللہ تعالیٰ کی حمد افتر صاحب وہ نات جو آپ کے دل کو لگتی ہو جس نات نے آپ کی زندگی بدل دی جس کے الفاظ آپ کے دل کو چھوتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اسی سے آغاز کرتا میرے یہ ہے ایک مقابلہ ہوا تھا انہوں نے سو پچاسی چھاسی میں اندلی بانے ریاض سور کے زیر اس تمام تو فیکٹو گروپ نے مجھے عمرے کا ٹکٹ وہاں دیا مقابلہ نات خانی میں پورے پاکستان میں تو مجھے وہ نات اس لیے پسند ہے وہاں آزری ہو گئی تھی ہاں حضور کی حضور کے روزے کی آزری ہو گئی تو مجھے وہ سب سے پہلا میرا وہاں مدین پاک میں میری آزری اور وہاں جانا اور پہلا آپ کو پہلا سفر کمال ہو گیا تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے مہم پیش کر دیتا ہوں بلکل جی شروع کیجئے بسم کوئی صلیقہ ہے عرض کا کوئی صلیقہ ہے عرض کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے ہے عرض کا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے کوئی چلے کا ہے عرض کا ہے ہے تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل دلیل ہو یہ سب تمہاری ہی روح چلی ہے کوئی سلیقہ ہے ہے عرض کا کسی کا احسان کیوں اٹھا ہے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی مانگیں گے تم ہی دو گے تم ہی مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے دل سے ہی لگی ہے بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے دل سے ہی لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہی 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 سب جو ہی 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 شکل ہی 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 حسن یہ مجھے بتائیے گا کہ اب لیٹسٹ ٹائم ہے ایک نیا دور ہے اس کا آغاز ہے تو سنہ خانی میں بھی ناتر رسول مقبول میں بھی جدت آ رہی ہے کچھ انسٹرومنٹل جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہیں چیزیں ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت اچھا سوال گیا میں میرے دل میں بھی تھا کوئی ایسی بات ہو تو میں بتاؤں اصل بات یہ کہ نات خانی جو ہے جس طرح کی گئی ہے ہمارے بزرگوں نے جیسے نات بھی ہمارے استادوں نے مثال آدم چیستی علیہ الرحمد زوری صاحب اور بھی شورہ تو اصل بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک نات ہے ایک کوالی ہے ایک محفلے نات ہے ایک محفلے سما ہے اب دونوں کو انہوں نے مکس کر دیا صحیح تو نہ اس کی چاشنی رہے گی نہ اس کی چاشنی اس کا اپنا الگ انداز ہے یہ اپنا الگ انداز ہے تو یہاں تو پھر پورے سازوں کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے کوالی کا کوالی کا سلطہ شروع ہے خاجہ غریب نواز غریب نواز پلکہ مہینو دنچشتی علیہ الرحمد دنچشتی رحمد اللہ تو یہ نات کا سلطہ حضور کے زمانے سے حضور کے سامنے حضور نے نات سنی ہے حضرت سان بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شیر جو ہے یہ شیر میرے نبی پاک کے سامنے پڑے گئے اور بلکہ ان کے اپنے نیچے بیٹھ کے اور ان کو ممبر پہ بٹھا کے کھڑے ہو کے ممبر پہ بٹھا کے تو ان سے نات سنی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ نات ہے جو جو طریقہ چلتا آرہا ہے اسی پہ نات رہے آپ ہمارا فخر ہیں آپ اور اکتر حسین قریشی صاحب ہی ہمارے ساتھ جی بالکل آپ بات کر سکتے ہوں آپ کی آوازیں ہمارے ساتھ ہیں جناب ماشاءاللہ سے ان کے خوشی رہی جی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کی گفت کو بھی میں نے کہا ایک ہی بات ہے ہماری دونوں کی بالکل بالکل اللہ کا شکران بالکل اللہ کا شکران آپ نے بڑی بڑی عالی اچھی ثبوت پیش کی ہے بڑی اچھی حمدانی صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے اکتر حسین قریشی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آج کل جو یہ جدید دور آ گیا ہے جس میں انسٹرومنٹل جو ہے وہ چیزیں استعمال کی جارہی ہیں انسٹرومنٹل وائسز یوز کی جارہی ہیں نات کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیجئے ہمارے ینگسٹرز کو گائیڈ کیجئے کہ نات جو ہے وہ کس طرح پڑھنی چاہیے اور کیا اس میں یہ جو مختلف جو ہے وہ میوزک ایڈ کیا جا رہا ہے کیا یہ صحیح ہے جی آپ کی بات بیننکو ٹھیک ہے اور افسر قریشی صاحب بھی آپ کو بتا چکے ہیں جی کہ یہ نات جو ہے جو وہ بہت اس میں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں بے شک اور پھر میں اس کو تھوڑا تھا چینج کر کے کہتا ہوں عدب پہلا کرینا ہے عبادت کے کرینوں میں جتنے عدب سے عبادت کی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی بے شک نات میں بھی ایسے ہی ہے نا کہ جب صور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی گئی بلکہ آپ نے پڑھائی ان سے عدب سان من صحبت اللہ تعالیٰ سے کتنے عدب سے سنی گئی ہے کتنے عدب سے پڑی گئی یہ بڑے عدب کی بات ہے بڑے عدب کا مقام ہے تو آپ ہی ہمارے نئے پڑھنے والوں کے لئے کوئی ایسی بات جو ہے وہ بتائیے کہ ان کو کس طرح پڑھنا چاہیے یہ جو مختلف میوزک ایڈ کر کے ناتیں بنائی جا رہی ہیں کیا دف استعمال کی جا سکتی ہے یا پھر یہ میوزک جو استعمال ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یہ کیا ہے یہ بیٹا ہمارے کہنے سے ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا پھر بھی میں کہوں گی آپ ضرور بتائیں نہ پڑھنے والوں کو فرق پڑھتا ہے نہ پڑھانے والوں کو فرق پڑھانے والے بھی نہیں باتاتے وہ بھی ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں ہم trend یہ چل پڑا ہے ہاں تو وہ trend یہ ایسا چل پڑا ہے تو میں کہا علماء کرام یہ ایسا میں علماء کرام کی جیئی دیوٹی ہے ان سے جیئی دیوٹی ہے آپ جو ہے وہ ہمیں نات کی چند اشار سنائیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہو اور ہم آپ سے جو ہے وہ کچھ سنیں پنجابی کی سنائی اور اردو کی سنائی آپ کی مرضی ہے آپ اردو سنا دیں پنجابی سنا دیں میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی اردو میں جو آپ کی خوبصورت ناتیں اس میں سے کوئی بھی سنا دیجئے ایک ہی ہوگی جی ایک ہی سنا دیجئے آپ کا دل چاہے جس کی برکت سہلا دیجئے جس کی برکت سہلا دیجئے جالیاں بھی چمہ دیجئے پردہ پاک کی تو ماشا سبحانہ بڑی بڑی دنیا سبحان اللہ 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 حال learning سبحان اللہ اب مگل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکتہ بینا مکتہ بھی بیشتر دوں جی بلکل مکتہ بھی بھی شہدن سبحان اللہ دل و جان مدینے با 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 اگ جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اگ جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے سبحان اللہ مجھ جنبوی کے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ نظر آئے اگن حمدانی صاحب یہ تو میں نے آپ کو فون پہ آپ سے جو نا سن لی ہیں میں نے آپ کو ضرور اپنے سٹوڈیو میں انوائٹ کرنا ہے میرے لئے ضرور آپ نے وقت نکالنا ہے اور جو آپ کی محبت جو آپ کی کیفیت ہے جس طرح آنگتر حسین قریشی صاحب میرے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں موجود ہیں تو یہ میرے لئے بڑی باعثے فخر بات ہیں میرا آج کش ہو جائے وہ بڑا باعث ہے مجھے بہت دلی خوشی ہے آپ نے بہت بہت اچھا کیا افتر صاحب کو بلایا یہ ہمارا ناد کی زندگی میں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے دن کو اسی طرح چلا رہے ہیں ہم بھی اسی طرح اللہ کا شکر ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل حمدانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی رہی گی بات بھی رہی گی اجازت کے ساتھ دو خوبصورت اشار اور اس کے بعد جہاں وہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے پھر ہم اپنے اگلے نیکس سیکمنٹ کی طرف چلیں گے جی ہاں نیکس سیکمنٹ کی طرف چلیں گے جو نیکس سیکمنٹ کی طرف چلیں گے میرے مقدر کی مٹاتے جاتے اس خونک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا اس خونک شہر کو جاتی ہوئی اے نرم ہوا ساتھ لے جاں میرے جذبات بھی جاتے جاتے موسیقی جانوروں سے انسانوں تک پہنچا اور اب ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے اس کی علامات میں بخار خاسی جسم میں درد اور سانس لینے میں دشواری شامل ہیں بیماری شدد کی صورت میں نمونیے کی شکل اختیار کر سکتی ہے اگر کسی نے گزشتہ چودہ دنوں میں چین کا سفر کیا ہے اور یہ علامات ظاہر ہوں تو قریبی ہسپتال سے رابطہ کریں پاکستان میں ابھی تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا تاہم حکومت پاکستان ہر ممکنہ ہنگامی صورتحال کیلئے تیار ہے ملک کے تمام داخلی راستوں پر مسافروں کی سکریننگ اور ممکنہ مریضوں کی دیکھ بھال کا مکمل انتظام موجود ہے یاد رہے متاثر افراد میں سے 98 فیصد لوگ سے احتیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کہ ہر ذکام بخار اور خانسی نوول کرونا وائرس نہیں عوام سے درخواست ہے خانستے اور چھینکتے ہوئے مو دھاپیں استعمال کے بعد تیشو پیپر کورے دان میں پھینکیں ہاتھوں کو اکثر سابون سے کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں صفائی کا خاص خیال رکھیں مزید معلومات کیلئے www.nhsrc.gov.pk پر وزٹ کریں خبر کی کوئی حق نہیں خبر کی کوئی سار حق نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین و لقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرات اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پردان جانیے پیسل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹ جمہوریت سیاست اور حالات حاضرات ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت آج کا لینہ آج کی حکومت آج کی سیاست آج کی عدالت خبر تجزیہ اور پھر لاکھ تفسرات جانگے پروگرام سجاد میر کے ساتھ کیا ہو سکتا کیا ہونے والا ہے معیشت سیاست خارجہ پالیسی صحت انصاف اور تعلیم کا میار واقعستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا سپیشل پروگرام ہوتا ہے جو مطل مبارک کے حوالے سے لیکن جو ہمارا یہ تھرڈ سیگمنٹ ہوتا ہے جب ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ ٹوڈے گیسٹ کا سیگمنٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹوڈے گیسٹ میں ہمارے ساتھ جو پرسنیلٹی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا تعلق کسی بھی ایسی چین سے ہے کسی بھی ایسی بزنس سے ہے جو وہ پاکستان میں رن کر رہے ہیں اور پاکستان کی اکنومیکل پوزیشن کو آپ کرنے کے لیے اور کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے یہ بزنسمن کمیونٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ سیگمنٹ کی طرف جو ہے ٹوڈے گیسٹ ٹوڈے گیسٹ میں جناب آج میں آپ کی ملاقات جس پرسنیلٹی سے کرواری ہوں وہ پرسنیلٹی جو ہے وہ لاہور میں پنجاب میں اپنا ایک میار اپنا ایک نام بنایا ہوئے ہیں اور پاکستان میں ان کی اپنے جو ہے وہ ریسٹورنٹ چین ہے اور خاص طور پہ جو ہے وہ می ٹیکس کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے برانڈ کو جو ہے وہ لانچ کیا اور کافی عرصے سے اب تو یہ فروزنز وغیرہ آگئے نا اب مختلف کمپنیز آگئے ہیں جن کے نام تو نہیں ملے سکتی یہاں پر لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ می ٹیکس کے نام سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور ان کمپنیز کے آنے سے پہلے سٹارٹ کیا لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر انہوں نے اپنے اس معاملے کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاؤن کر دیا اور اپنے ریسٹورنٹ کی جو چین ہے اس کا جو ہے وہ نئے سیرے سے آغاز کیا اور اس کے علاوہ ٹولنٹن مارکٹ کے صدر بھی ہیں ہم نے آج ان کو بلالیا ہے کچھ ہمارے پاس ان کے لیے جو ہے وہ عوام کی شکایت بھی ہیں جو ہم نے جو ہے وہ ان کو سنانی ہے کچھ ان کی بھی سننی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ جاوید صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ ویسے تو آپ صبح صبح ہی اٹھتے ہیں چھے بجے آپ مارکٹ پہنچے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری صبح اللہ کا شکر ہے کہ پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے نماز فجر سے شروع ہوتی ہے چھ بجے ہمارا بزنس شروع ہوتی ہے صحیح اور نو بجے تک ہم کلنٹن مارکٹ میں اپنا خولسل مرگی اس کا بزنس کرتے ہیں اس لئے ہماری صبح یہ دوپہ رہا ہے اچھا یہ دوپہ رہا ہے صحیح ہے تو سر اپنے جو ہے وہ اور معاملات کو ٹائم جیسے آپ کے ریسٹورنٹ چین ہے میٹ ایکس کے نام سے ریسٹورنٹ ہیں آپ کے تو ان کو ٹائم دیتے ہیں وہ خود آپ دیکھتے ہیں سارے معاملات نہیں میٹ ایکس ریسٹورنٹ جتنے بھی ہیں وہ شام کو اپن ہوتی ہیں وہ شام کو ساڑھے چار بجے پانچ بجے سے اپنا اپن کرتے ہیں جتنی بھی برانچز ہیں کرتے ہیں پر کے جی کے حساب سے اچھا تو ہماری ہاتھ چیز انوینٹری میں ریسٹورنٹ پہنچتی ہے اور انوینٹری میں ہی سیل ہو جاتی ہے اس کے لیے مجھے اس کے سر پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے اچھا میں درود در اپنی مسئلشیات سارا ایساب کتاب آپ نے پہلے کر کے رکھا ہوتا ہے جی جی بالکل وہ شام کو کانٹر جو سارا صاحب بتا رہے سو کلو آئی تھی پچاس کلو بیگگی پچاس کلو پڑی ہوئی اس میں یہ لوس ہویا یہ پرافٹ ہویا اس کے لیے مجھے ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں پرتی سر قوالیٹی پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں کھانے کے معاملات میں قوالیٹی کتنا یا کوئی بندہ اور جو بھی یہ بزنس کا جو قوالیٹی پہ سمجھوتا کرے گا اس کی اس کا بزنس نہیں رہے گا کچھ عرصہ ضرور چلے گا لیکن اس کے پاس اس کا بزنس ختم ہو جائے گا صحیح تو میٹ ایکس ایک برانچ سے دو دو سے چار آج اگر گیارہ برانچیں چال دی ہیں اور دن دن بڑھ رہی ہیں دو برانچوں کا مور انشاءاللہ اپننگ کر رہے ہیں اس ہی بھی اس کی وجہ وہی ہے کہ قوالیٹی پہ سمجھوتا لیے تو سر اس میں کیا صرف چکن ہے متن ہے کیا آپ کی دشز آپ کی جو ہے آپ زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ صرف چکن ہے اصل میں میں پہلے فروزن آئٹم کا کام کرتا رہا ہوں چکن متن بیف میں اس وقت تو ہوتے تھے یہ شامی کباب ہو گئے کوفتے ہو گئے سیسے کباب ہو گئے صحیح صحیح لیٹس ورائٹی آگئی ہے لیٹس ورائٹی آگئی نئی نئی مشینیں آگئی نئی نئی چیزیں آگئی تو اس میں بہت پیچھے رہ گئے صحیح اور اس کے علاوہ وہ بھی چیزیں جو کوئی آرڈر پہ آتی ہیں تو وہ بھی تحار کرتے ہیں تو اس میں آپ پاکستانی ہیں کانٹینینٹل ہیں چائنیز ہیں کیا فوڈ آپ کا زیادہ جو ہے میٹس زیادہ بار بی کیو پہ فوکس کرتا ہے لیکن اس میں دو تین آئٹم چائنیز کی بھی کانٹینینٹل کی بھی دیسی کڑائی وغیرہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا کسٹمر کیا چیز مانگ لے ٹھیک ہے تو یہ ساری مکس کم میں رکھنی پڑتی ہے تو سر یہ دیسی ٹچ ہے آپ کا کے ولیتی ٹچ بھی ہے نہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم غریب آدمی کے لیے جو عام ایک آدمی ہے اس کے لیے زیادہ اپنی جگہ جو ہے وہ بنائیں صحیح اور اسی سے زیادہ کاروور بھی ہوتا ہے اسی ہم اسی سٹینڈرڈ پہ آگے کام کرتے ہیں اچھا والے سے آپ اس میں کس حد تک دیکھتے ہیں آپ کا تو یہی کاروبار ہے آپ اسی طرح کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ سامنے رکھتے ہیں اور کیا آپ کو پریشانی بھی آتی ہوگی ظاہر ہے کہ معاملات اس طرح کے بھی ہوتے ہوں گے کبھی کبھی لاؤس بھی ہوتا ہوگا کبھی کبھی فائدہ بھی ہوتا ہوگا اس میں دیکھیں ہر بندے کا نظریہ مختلف ہے میں تھوڑا سا لوگوں سے زیادہ بات کروں گا وائٹ میٹ اور ریڈ میٹ اور یہ وہ میں خود میں کسی اور کی مسائل تو نہیں دے سکتا میں خود اپنی مسائل ہی دے سکتا کہ میں ریڈ میٹ وائٹ میٹ جو بھی میٹ آئے میں کھاتا ہوں اور بے تاشا کھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ مجھے آج تک اللہ نے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ اگر صرف ریڈ میٹ کھانے سے بندے بیمار ہوں یا وائٹ میٹ کھانے سے بندے تندرست ہوں تو پھر تو ہر بند اپنی مرضی کی زندگی جی سکے سر یہ سب کچھ کھانا سے ہے وہ یہ اثر ضرور کرتی ہوں گی لیکن اتنا نہیں کہ اب اسی کا پباند ہوکے سر ٹلنٹن مارکٹ کے بارے میں کچھ خبریں ہمیشہ خبروں میں بھی اور چینلز پہ بھی جو ہے وہ آن رہتی ہیں آپ پریزیڈنٹ ہے وہاں کہ آپ بہتر طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں اللہ کو حضر ناظر جان کے کہ مجھے یہ بتائیے گا وہاں گوشت کا میار جو ہے اس کے حوالے سے بڑی خبریں آتی ہیں میں اللہ کو حضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ ٹلنٹن مارکٹ میں بہترین گوشت مچھلی چکن اس میں بیف سر اس پر ایکشن لیتے ہیں آپ لوگ اگر کوئی ایسا میں پوری بات کر لوں کہ یہ بہترین گوشت وہاں پہ اویلی بل ہے بلکل ٹھیک تازہ اپنے سامنے سلاٹر کریں جیسے مرضی کریں اچھا ہر طرح کی سہولت کسٹمر کے لیے مجھے اثر ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک بات رہ گی دیکھیں اچھے بلے اچھے بلے بندی ہاتھ ماشرے میں موجود ہیں پیچھے وہاں پہ شکایت تھی بیمار مرگی سیل ہونے کی کچھ لوگوں کی تو اس کو ہم نے بڑی سختی سے ختم کر دیا اچھا ہماری جو ہاں پہ اس پر ورکنگ کر دی ہے ہم دیلی خود بھی بزنس کر دیتے ہیں لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیمار مرگی اب ہم وہاں پہ انٹرین نہیں ہونے دیتے ہیں اچھا آپ کی پوری جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس سب چیزوں پر اور آپ جو ہے وہ پر پر اس پر جو نظر رکھے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن کی تو ضرورت ہے تری محسوس نہیں ہوتی ہے ہماری نظر پڑھتی ہے میں پتہ لگ جاتا کہ یہ مرگی صحیح ہے سر پھر بھی ظاہری بات انویسٹیگیٹ تو کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو کہ ظاہر ہے آپ کے یہاں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اب گھر کا ایک ماحول ہے تو گھر کا سربراہ جتنے اچھے طریقے سے اس میں جو ایڈ ہوگا اتنی اچھے طریقے سے یہ تو انویسٹیگیٹی بھی جو سٹائل ہو گیا اس میں چھوٹی سی ایک بات ہے جو عام کسٹمر کے لیے بھی انویسٹیگیشن کی سیادی رکھ دی ہے کہ مومن مرگی جو بیکتی ہے بزار میں اس کا کم سے کم وزن ایک کلو کے قریب ضرور ہونا چاہیے اگر کوئی ایک کلو سے کم مرگی بیچا ہے چھوٹی مرگی بیچا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیمار ہیں اچھا تو اسی سے ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی نہیں چھوٹی مرگی جو اپنے وزن سے چھوٹی مرگی سیل کر رہا ہے وہ نہیں خرید نہیں وہ نہیں خرید نہیں ٹھیک ہے بڑی اچھی بات جائی ہے یا ٹلینٹر مارگیٹ میں ہو یا ٹلینٹر مارگیٹ سے باہر ہو کہیں بھی ہو سمجھنے جو چھوٹی چوزے بیچ رہے ہیں جبا کر کے وہ تندرست نہیں ہے تندرست نہیں ہے ایک کلو سے اوپر جس مرگی کا وزن ہوگا وہ تندرست ہے زندہ مرگی کم از کم وزن ایک کلو ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہتر تو یہ ہے وہ بارہ تیرہ سو چودہ سو گرام ہو اچھا لیکن اگر بہت بھی کام ہو بہت بھی کام ہو تو ایک کلو ضرور ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں حکومت کی طرح سے ٹیکسز کے حوالے سے آپ کو ٹولینٹڈ مارکیٹ کے حوالے سے یا اپنے بزنس کے حوالے سے پاکستان کے جس طرح کا یہ حالات جا رہے ہیں ہر بزنسمن سے میرا یہ کوسٹن ضرور ہوتا ہے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں دیکن ٹیکسز کے حوالے سے اب ٹیکسز کی اور سیاستہ جو ہے نا یہ آ گئی ہے ایک عام جگوں کے ایک پھٹے پہ ایک نائی کی دکان پہ ایک موٹی کے پھٹے پہ ایک درجی کی دکان میں گریب آدمی پہ میرا خیال ہے کہ ہر بندہ وہ ٹیکس پہ بات کرتا ہے حالانگے اس کو ٹیکس کا علم کوئی نہیں ہوتا علم کوئی نہیں ہوتا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملک کی بہتری کا سوچتی ہیں وہ ملک کو آگے لے جانے کا سوچتی ہیں وہ پچھلے اکمران ہو یا آنے والے اکمران ہو یا موجودہ اکمران ہو وہ بہتر سوچتی ہیں ان کو بہتر کرنے کا موقع دینا سب بھی بہتر ہے جی بالکل بہتر ہے سب بہتر ہے سب بہتر ہے پہلے بھی بہتر سب بھی بہتر ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ دیلی آتی ہے یہ آنی چاہیے ٹیکسز بڑھیں گے تو کام چلے گا تو میرا نہیں خیال کہ میں اگر ٹیکس کے معاملات میں عبور نہیں رکھتا میں صرف اپنے مفاد آپ کو مدد نظر رکھتے ہوئے سیئے میں نے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں اگر ہم ملک پاکستان میں ہے ہمارا ملک ہے ہم ترقیت ابھی کرے گا جب ہر بندہ انڈیویجویل اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالے گا اور یہ ٹیکس جو ہے اس کو کوئی حوا بنایا ہوئی یہ تو ظاہری بات ہے جب آپ اچھا کمارے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک پہ بھی تو لگائیں اصل میں ٹیکس چوری جو ہے نوارا کلچر بن چکا کلچر بن چکا ہم نے کبھی دیا نہیں اسی لئے تو غریب آرہا ہے ہم نے اپنی جیب سے نہیں دینا میں نے اگر کوئی ٹیکس دینا تو میں نے اپنے کسٹمر سے لے کے دینا لیکن پھر بھی رونا میں رو رہا ہوں حالانکہ جو پیچھے کلچر چلتا رہا ہے اگر میں سور پہ ٹیکس کٹھا کرنا ہوں اس میں پچاس دیتا ہوں پچاس میں بچا لیتا ہوں سر یہ جو ہر چیز پہ ٹیکس ہے پانی کی بوتل پہ ٹیکس ہے ایک جو ہے وہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ ڈسپوزیبل پلیڈ لے لیں اس پہ ٹیکس ہے یہ جو ہے یہ معاملات کیا ہے اگر آپ کے ریسٹورنٹ میں کوئی کھانے کیلئی آتا ہے تو آپ اسے پلس ٹیکس وصول کرتے ہیں جی ریسٹورنٹ پہ ویسے تو سولہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ ٹیکس ہے پی آرے کی طرف سے اس کے علاوہ انکم ٹیکس ہے لیکن آپ دیکھیں نا جی ہمیں سڑکیں ملتی ہیں جو ہمیں انوائرمنٹ ملتی ہے ہمیں ہیلتھ کی صورتیں ملتی ہیں ہمیں جو تھوڑی بہت جتنی بھی اویلیبل ہیں صورتیں تنیم کے سلسلے میں میں یہ اثر ہے ڈیفینس کی ہیں باقی ساری چیزیں وہ انہی ٹیکس سے ہی آنی ہیں ہم نے کوئی علیدہ سے تو کچھ نہیں دینا ملک کو بالکل صحیح تو جتنا جتنا جس کا حصہ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے صحیح تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ ریسٹورنٹ چین کا آغاز کی اس کو بھی کتنے سال ہو گئے ہیں جی اس کو اس مارٹ میں جو ہے نا وہ دا سال مکمل ہو جائیں گے پہلی جو ہم نے اسلامپورہ میں برانچ بنائی تھی تو دا سال میں تیرا برانچیں میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی اللہ کا شکر ہے ہماری بلکل بڑی اچھی بات ہے تو آپ نے اس میں زیادہ بار بی کیو میٹ ایکس میں زیادہ فوکس ہم بار بی کیو پہ ہی کرتے ہیں اور اس میں ایک جو مین چیز ہے جو میرے کسٹمرز کے لیے بھی ہے جو آپ دیمانڈ آتی ہے زیادہ کہ ہم اس میں گرم مسالہ اسمال نہیں کرتے یہ واحد شاید میٹ ایکس ریسٹورنٹ ہوگا پاکستان میں جس میں ہمارے یہ گرم مسالے جو مٹھیاں بر بر ڈالتے ہیں وہ نہیں اسمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو کھانے کے بعد طبیعت بڑی ہشاش بشاش رہتی ہے کلالی خراب ہوتا پیاس ہی لگتی ہے اسی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کسٹمر پسان کر رہے ہیں یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ اپنے کامپیٹیٹرز کو کیسے کمپیٹ کر رہی ہے آپ کے اور بھی تو کامپیٹیٹرز جیو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں نہیں نہیں ہم کسی کو کمپیٹیٹر سمجھتے نہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اپنا کام کرتے ہیں کسی کو دیکھتے نہیں اپنے کام کو بیتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اچھی بات کیسے ہیں کہ واقعی کسی کو آپ اپنا کامپیٹیٹر سمجھے ہی نہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ اپنا کام کریں اور لوگوں کو اپنا کام کرنے مجھے ایک ایڈوانٹیج ہے اپنا مرگی کا بزنس ہے اس سے مجھے ایک کافی ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اس کو سستا کرنے میں مرگی کی قیمتیں بڑی بڑھگی میں ہیں مرگی جو ہے وہ ایک عام آدمی کی پہنس ہے باہر نکلتی چلی جا رہی ہے جبکہ یہ سب سے سستا جو ہے وہ گوش سمجھا جاتا تھا تو اس پہ کیا آپ لوگوں نے ایک دامات کی ہے اچھا یہ بھی سوشل میڈیا کی اور میڈیا والوں کی بنائی باتیں ہیں کہ مرگی مہنگی ہوگی ہے مرگی کو دوسری چیزوں سے کمپیٹر ہی کوئی نہیں کرتا جیسا کہ آپ نے کہا کہ مرگی کو سب سے سستا سمجھا جاتا تھا تو ابھی تو سستا ہی ہے مرگی کو گوشت کا میری بات سویے کبھی بیف سستا ہوتا تھا مرگی مہنگی ہوتی تھی مطن مرگی سے مہنگا ہوتا تھا اب مطن تو بہت مہنگا ہے گیارہ سو بارہ سو رو پہ کلو بیف چار سو رو پہ کلو اور مرگی دو سو بیالی سو رو پہ کلو دالیں دو سو رو پہ کلو سبجیاں دو سو رو پہ کلو اس لئے آسے مرگی تو ابھی سستی ہیں صرف لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ مرگی لوگوں کی پہنچ سے باہر ہے آپ اگر اس کو سبجیوں سے کمپیر کریں آپ کیا کہتے ہیں کہ عام آدمی غریب آدمی کیلئے اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے آپ بھی تو اپنی سجیشن دے رہا ہے کتنی ہونی چاہیے یہ جو ریٹ چال رہا ہے اس وقت جو فارمر ہے جو اس کو پال رہا ہے پیچھے دیکھیں اس کے لیے بھی فیڈ کی قیمت بڑی ہے اس کے لیے بھی بجلی کی قیمت بڑی ہے اس کے لیے بھی ڈیزل کی قیمت بڑی ہے اس کے لیے بھی لیبر کی قیمت بڑی ہے تو وہ کیسے وہ ڈیٹھ سو روپے پہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں اس وقت جو ریٹ چال رہا ہے دو سو چالی سے دو سو پیچاس سو پیچاس سو پہلے کہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آگے جو ہے وہ اسوسییشن والے آجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نہیں جی اتنے پہ ہی رہے گی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ریٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں گریب آدمی تو فوڑ نہیں کر سکتا ڈائی سو روپے ایک کلو مرگی میں تو کسی کا کچھ نہیں بنتا نہیں میری بات سنے نا پانچ سو روپے کی تو کم سے کم مرگی جائے گی اگر فارمر کو آپ فیڈ مہنگی دیں بجلی مہنگی دیں ڈیزل مہنگا دیں اور آپ اس سے توقع رکھیں کہ وہ پلے سے سو روپے کلو کا ڈال گیا آپ کو دے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے یہ جو ریٹ چل رہا ہے اس وقت یہ ایک نارمل ریٹ ہے جس میں فارمر کو بھی تھوڑی بہت بچت ہو رہی ہے اب پہلے جو ہے بہت زیادہ لاؤس ہوئے ہیں اگر اس سے ریٹ کام آتا ہے تو فارمر کو لاؤس ہوتا ہے جب وہ نہیں ڈالتا تو پھر وہ پروڈکشن کام ہوتی ہے تو مرگی میں گی ہو جاتی ہے سر آپ لوگی سجیشنز دیتے ہیں آگے آپ کی کوئی سنی جاتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں سارے حکمران اچھے ہیں سب صحیح کر رہے ہیں تو جب یہ آپ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی تو ڈسکیشن ہونی چاہیے نا سجیشنز دیتے ہیں لوگ سنتے بھی ہیں جو قابل عمل ہوتی ہیں ان پر عمل ہو جاتا ہے اور اگر ہم کہیں ان کو جاگے کہ نہیں جی مار لیے بیٹی سسی کر دیں تو مار لیے اکیلے تو ان کو ممکن نہیں ہوگا تو سجیشنز جی لوگ اس طرح کی بنا بنا کے دیتے ہیں جو قابل عمل سارے اک سو ساٹھ اک سو ستر پہ بھی مرگی رہی ہے مرگی اک سو تیس چالیس پہ بھی رہی ہے لیکن اس میں تو فارمر تباہ ہو گئے ہیں جنہوں نے اس دران پالی ہے ان کو بہت زیادہ نقصانہ تو ہیں وہ کردوں کے نیچے آگئے ہیں تو مرگی تو سپلائیر ان ڈیمانڈ ساری ہم ایک چھوڑی سی بریک لینی ہے پھر ہم اس مرگی کو دوبارہ آکے پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمام آدمی کے لیے اس مرگی کو کتنا سستہ کروا سکتے ہیں یا جو ہے وہ تاریخ جوے سب اس کو جو ہے وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے فوری بات ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا میں ہوں شہین اشرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ خواتنگ زندگی کے کس کس شعبے میں آگے پڑ رہی ہے کیوں گے خواتنگ زندگی خبر کی کوئی سرحت نہیں کب کہاں کیا ہونے والا ہے آج کہاں کیا ہو رہا ہے قومی اور بین الاقوامی سیاست پل پل بدلتے ہوئے حالات پر تفسرہ اور ہر وہ خبر جو ابھی تک ہے پسے پردار جانیے پیسل پٹ سے پروگرام اوپن سیکرٹنگ جمہوریت سیاست اور حالات حاضرہ ریاستی ادارے اور عوام کی قسمت آج کا لینے آج کی حکومت آج کی سیاست آج کی عدالت خبر تجزیہ اور بے لاکھ تفسرہ جانگے پروگرام سجاد میر کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹوڈے مورننگ ویڈ ڈاکٹر نبی حالی خان اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جناب آپ کی ملاقات ایسے گیس سے کروائیں ایسے مہمانوں سے کروائیں کہ جو واقعی ہم ایک عام آدمی کے لیے گریب آدمی کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکیں تو اسی لیے آج ہم نے جو ہے وہ اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے تاریخ جعوید صاحب کو جو کہ میٹ ایکس ریسٹورنٹ کے آنر بھی ہیں اور سارٹال انٹن مارکٹ کے صدر بھی ہیں اور یہ جو ساری آرگنائزیشن جنہوں نے بنای ہوئی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں تو جعوید صاحب یہ بتائی گا آپ کہتے ہیں مرگی بلکل صحیح ریٹس پہ اس ٹائم جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے گریب آدمی کے لیے یہ ابھی بھی مہکائی والی بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو پال رہا ہے جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پورا نہیں پڑھ رہا تو یہ کہاں جا کے بات ٹھیرتی ہے میں وہی بات کروں کہ ہر چیز کی قیمت کا تہین اس کی پیداواری لاغت سے چکن کڑھائی جہاں پہلے جو ہے وہ پانسو چھے سو میں مل جاتی تھی اب اٹھ سو تک پہنچی ہوئی ہے بارہ سو تک پہنچی ہوئی ہے نہیں ابھی بھی پھر میں میٹ ایکس کی بات کروں گا میٹ ایکس پہ تو ابھی بھی سات سو رپے کی کلو ہے اور وہ نیٹ ون گیجی گوشت کی ہے اگر کچھ لوگ زیادہ پرافٹ بڑھا لیتی ہے امنا تو اس میں حکومت کا عمل دخل ہونا چاہیے ان کو کنٹرول کرنے میں لیکن ریسٹورنٹ کے معاملے میں حکومتی عمل دخل کوئی نہیں ہے وہ ایک بوتل کی قیمت پہ تو باہر کسی کو جرمانہ کر دیتے ہیں اگر اس نے ایک رپے زیادہ کیوں لے لی ہے لیکن چکن کڑھائی میں تین سو رپے بھی زیادہ لینے تو کوئی بندہ اس پہ کوئی قابل عمل چیز ہے ہی نہیں صحیح زیادہ کیا بکٹاپ کا آپ چکن کی ہی ڈیمانڈ آتی ہے زیادہ تر ہمارا زیادہ چکن تکا چکن کباب ملائی بوٹی چکن پیس اور اس طرح کی چیزیں زیادہ بکٹی ہیں اس طرح کا زیادہ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں آپ خود کیا پسند کرتے ہیں میں اصل میں ایٹی ایٹ سے ریسٹورنٹ کے کاروبار سے ساتھ ساتھ باستا ہوں مجھے سیکھنے کا بڑا شوق ہے مجھے سیکھنے کا بڑا شوق ہے میں جو بھی شیف آتے ہیں اس طرح مختلف چیزیں سیکھتا رہا ہوں مجھے تقیبا ہاتھ چیزیں پکانی آجاتی ہے جو بندہ شوق سے چیز بکائے وہ بہت اچھی بناتے ہیں سب سے اچھا کیا بناتے ہیں سب سے اچھا میں مٹن روست جو ہے وہ بہت اچھا کرتا ہوں اچھا زبردردرد اس کے علاوہ جو نمکین کڑائی ہے چکن کی اور مٹن کی اور بریف کی وہ بہت اچھی بناتے ہیں مجھے لگتا آپ کو پسند بھی ہے یہ اس کے علاوہ بریانی ہماری ایک عام جو ڈش ہے پاکستان میں بریانی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے تو امریکہ میں میں نے بریانی سے ایک ملتی جو تھی چیز دیکھی جیرو اچھا جیرو اس میں رائس ہوتے ہیں ریبین رائس اور اس کے اوپر بون لس چکن یا کیمہ یا دو تین چار چیز ہیں وہ میں نے میٹ ایکس پہ اب شروع کیا ہے اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے وہ خود بھی بڑا اچھا بناتا ہوں اچھا تو یہ پہلے خود بنا کر انٹریوز کروائی تھی یہ پہلے میں خود بنا کر لوگوں کو فری کھلاتا رہا ہوں وہاں بے یہاں تک پہنچنے میں یہ سفر تہہ کرنے میں کیا سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے جو لوگ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں ریسٹورنٹ کے بزنس میں ہیں آپ انہیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں دیکھیں ایڈی ایٹ سے پہلے میرا بڑا اچھا بزنس تھا ایڈی ایٹ میں سلاب آیا اس میں میرا لوس ہو گیا سارا کرزوں کے نیچے آیا اس کے بعد بڑا میں نے مشکل وقت تہہ کیا اس کے بعد پھر میں مرگی کے بزنس میں آیا اس میں بڑی مشکلات دیکھیں چلتے چلتے بیرل آگے کرتے کہ آج اللہ کا شکر ہے مرگی کا بزنس بھی اچھا ہے ریسٹورنٹ والا بزنس بھی بہت اچھا ہے اور بڑی کامیابی سے چل رہا ہے اس میں میں نے محنت بہت کی سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے روزانہ کی محنت اب بھی اس وقت بھی اٹھارہ گھنٹے میں روزانہ ماشاءاللہ تو آپ اکیلے ڈیل کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور بھی گھر کے کوئی افراد آپ کے بیٹے یا کوئی اور بھی اس چیز میں شامل ہیں یا انہیں شوق نہیں ہیں کیا نہیں میرے دو بیٹے ہیں پہلے دونوں بیٹے ساتھ اور تیتری سکروں میں اب ایک بیٹا اپنی بیگم کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا اچھا ایک ابھی ہے وہ پورٹری کو ڈیل کر رہا ہے لیکن اس میں میرے جو ملازم ہیں جو میرے ساتھ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال سے ہیں وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ہی لگتے ہیں اور بیٹوں کی طرح ہی میرے لئے کام کرتے ہیں تو مجھے کمی نہیں محسوس ہوتی دوسرے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں نے سسٹم اس طرح کا کر دیا ہوا ہے وہ ایک اپنے طور پر چلتا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیٹ کر دیا ہے اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خود اس کے سر پر بیٹھوں یا میں خود اس کو ڈیل کروں لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم جب تک نہ ہو تو خالی محنت کسی کام نہیں آتی تو مجھے پہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص کرم ہے کہ میں جس کامیں ڈالتا ہوں وہ کام ہوتا ہے اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے میں سر یہ بتائی گا اتنا بڑا بزنس آپ رن کر رہے ہیں پاکستان میں آپ کی اتنی برانچز ہیں مختلف جگہوں پہ ابھی اور بھی اپننگ کر رہے ہیں جو ایک فلاحی کام ہوتا ہے یہ انسان کے اپنی کیفیت ہوتی بڑے بڑے ریسٹورنٹس والے ہیں وہ فری بھی لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لئے اور بھی معاملات ہیں آپ کچھ اس طرح کے آپ کی سلسلے اس طرح کے ہیں کوئی آپ نے کام شروع کیا ہے اس میں کوئی ڈونیٹ کرتے ہوں یا کوئی آپ اپنے کہاں سے مطلب تاکہ آپ کے اس عمل سے آپ کے اس کام سے دوسروں کو موٹیویشن مل سکے دوسرے بھی اس کام میں موٹیویشن کے نکتہ نظر سے میں اب بتانا جاؤں گا کہ میٹ ایکس کی ہر برانچ کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے اچھا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں ہم اور وہ اچھا کھانا بھی کھانا چاہ رہا ہے تو اس کو ہاں کھا ہاسل ہے کہ وہ اندر بیٹھے کھانا کھائے ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ کھاتا چلتا ہے اس کھاتے میں سے وہ کھانا کھا سکتا ہے اور یہ ہر برانچ کے باہر لگا ہوا ہے آپ نے بورڈ لگا ہوا ہے یہ بلکل میں آپ کو پکچر بھی سینڈ کرنوں گا فیس بک پر بھی اور یہ بھی لکھا ہوئے کہ ہر بندہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے ہم نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں نہ بھی ہمارے سے زبردہ سے ہی کھا سکتے ہیں سر دیکھیں نا یہ کتنی کتنی بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنی ہماری استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور شاید اسی چیز کا اللہ ہم سلام سمجھتے ہیں یہ کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے دیکھیں جو لوگ حصیت نہیں رکھتے کسی وجہ سے انسان تو ایک جیسی ہے نا کسی کو اللہ تعالی نے کچھ دے دیا کسی کو نہیں دیا ہاں ہمیں ان لوگوں کے احساسات کا بھی خیال کرنا چاہیے جتنی ہم استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق کرنے بلکل کرنے لیکن خیال ضرور کرنا چاہیے اگر کسی کی چھوٹی سی خوش ہماری ایک بات سے کیا بات بھی ہو سکتی ہے تو اس سے بڑی خوشی والی بات خوشی والی بات اور کیا ہوگی سر بہت اچھی بات آپ نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو اپنے جو ہے وہ اپنی ہر برانچ کے باہر بورڈ لگا دیا ہے کہ جو چاہے اپنے دل سے پیار سے محبت سے یہاں پر آ کر جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے ہم نہیں کسی کو کھلا رہے ہم تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں ہمارا تو اللہ کے ساتھ ہے جیسے ہمارے جو بحریہ چوند والے ملک ریاض صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کے ساتھ جا رہت ہے میری جگہ 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 وہ دسترخان لگے ہیں جگہ جگہ یہ معاملات ہیں وہ تو کہتے ہیں جتنا میں کھلاتا جاتا ہوں تو نہیں میری جو ہے وہ باتوں میں میرے معاملات میں اور میری ویلت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے دیکھیں ان کے معاملات ان کی جگہ پر ہیں ہمیں جو اچھے معاملات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے بلکل وہ بھی کرتے ہیں گورمے والے بھی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہسپٹلز میں کھانا دیتے ہیں جگہ جگہ دسترخان لگے ہیں بڑی اچھی بات ہیں یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانا جاؤں گا کہ ایک دن ہمیں اسلام پرہ پرانچ پر بیٹھا ہوا تھا تو میں خود بھی کبھی کبھی ہفتے اتوار کو کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں خود بھی بیٹھ جاتے ہیں صحیح ہے تو دو لوگ آئے بڑے اچھے ساف سترے کپڑے پہنے ہوئے تھے باریش سے اچھا انہوں نے کہا جی یہ بوڑ آپ نے لگایا اور میں نے کہا جی لگا ہم کھانا کھا رہے ہیں میں نے کہا جی اندر جائیں بیٹھیں کھائیں ٹھیک ہے میں نے کہا جی ہمیں کیا ملے گا اب میں نے کہا جی menu دیکھیں اس پر آپ وہ اندر گئے انہوں نے menu پر آڈل دیا ہم کھانا کھایا ہم اس کے بعد وہ آگے کاؤنٹ پر ہم نے کھانا کھا لیا میں نے کہا وہ بیٹر ان کا bill لے کے آگ اچھا وہ ایک نشان لگا دیا اوپر کی یہ ہے اچھا وہ میں نے بیٹر جو اپنی ٹیبل کے اوپر لگی ہو دی تارسس میں لگا دیا میں نے کہا جی ٹھیک ہے انہوں نے آت ملائے جی جائیں میں نے کہا جی جائیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اٹھ کے ساتھ والے دفتر میں آگے انہوں نے کہا میں نے یہ بورڈ پڑا تھا فیس بک پہ اچھا تو میں چیک کرنے آیا تھا ہم تو میرا خیال تھا کہ آپ ہمیں کوئی دال روٹی کو چاول کھلا دیں گے صحیح لیکن آپ نے ہمیں ہماری مرضی کا کھانا کھلا ہے تو آپ یہ bill بھی لیں ہم اور یہ بیس ہزار رویہ میرا حسابی ڈال لیں واہ واہ تو میں نے کہا یہ اسے کہ تو میں ضرورت میں اس میں کہا نہیں میری خواہش ہے کہ میرا بھی حسابی اس میں کچھ ہو جائے تو بیس ہزار رویہ وہ مجھے دے کے کہ یہ میرا اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں کرتا بھی ہے یا ویسے غریبوں کو جو ہے کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے 50% دیلیں ہم بالکل فری نہیں کھانا چاہتے کچھ کہتے ہیں یہ بچی ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے آپ یہ رکھیں تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے فری کھانا چاہتے ہیں کچھ دینا چاہتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے بہت اچھی بات ہے سر یہ تو آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور کرے میری تو دعا ہے کہ یہ مزید آپ کا کاروبار پھلے پھولے اور آپ اسی طرح نیکی کے کام کرتے رہیں کوئی ایک میسج جو آپ اپنے نئے آنے والوں کو اس فیل میں دینا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی بات جو ہمارے ینگسٹر سن رہے ہیں آپ جیسے لوگ سن رہے ہیں کیا کہیں گے اپنی کامیابی کا کوئی ایک راز ان کے ساتھ شیئر کر دیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ دوسروں کی طرف تو جو اس لیے ضرور دیں کہ وہ جو اچھا کر رہے ہیں اس کو فالو کریں دوسروں کے نقص نہ نکالیں صحیح یا دوسروں کے کام سے اپنے آپ کو کمپیر کرنا نہ شروع کر دیں کہ وہ یہ کہا رہا تو میں بھی وہ کروں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی ہمت سے اپنی طاقت سے جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں تھوڑا کر سکتے ہیں تھوڑا کرنے لیکن یہ نہ کریں کہ کمپیر کر گیا آپ برائی کو کمپیر کریں آپ سٹینڈرز کو کمپیر کریں وہ ضروری نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت اچھی بات آپ نے کی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا جو ہے وہ لگا کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا ہمارا بورڈ آپ وہ بھی پروگرام میں چلا دیئے جی جی ضرور میٹیکس مارکی کے نام سے بھی مارکی رہی ہے اسلام پرال اچھا اچھا وہاں پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں میرے پاس جو کھانا بہت جاتا ہے ہم لوگوں میں دیتی ہیں اچھا صحیح اور جو بندہ جس کی کسی سر جہاں تک ہو سکے گا یہ ہم ضرور پرموٹ کریں گے ہم لوگوں کو بتائیں گے ہم تو یہاں بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ خدمتیں خلق کر سکیں میرے تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی آپ جیسے لوگ ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو میرے وہ بہن بھائی جو اگر خود سے نہیں سمجھتے کہ ان کی جی اجازت نہیں دیتی لیکن ان کے بچے اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو میں ضرور آپ کا پتہ انہیں بتاؤں گی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ فلائی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے نہ دونے کوئی پلیٹ فارم اچھا ملتا ہے نہ انہیں کوئی اچھے طریقے سے بندہ ہینڈل کرتا ہے نہ ہی وہ خود اتنی کوشی کرتے آتے ہیں حالانکہ وہ دن سے چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خود سے آگے نہیں آتے ہیں اگر کسی پروگرام کی وساست سے ان کو موٹیویشن ملے گی تو وہ ضرور لوگ آگیا ہے بالکل سر میرے پروگرام کا اسے پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جیسے بزنسمن اور ہماری عوام ہے خاص طور پر اس وقت جتنی گربت اور جتنی تکلیف اور جتنی بھوک ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے اس میں اگر آپ جیسے حضرات یہاں پر آ کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے ریسٹورنٹ میں ایسے لوگوں کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں ہم ان سے کوئی پیسہ وصول نہیں کرتے اگر ان کے بچے اور وہ اپنی فیاملی کے ساتھ وہاں آ کر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے آرڈر کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بس ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو ہم حکومت کی طرف تو دیکھتے ہیں لیکن کچھ ہماری اپنی ذمہ دادیاں بھی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں تو یہی اگر جذبہ لے کر ہر انسان چلے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا پاکستان جو آج غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے یہ بہت جل جو ہے وہ ہم سروائیف کر جائیں گے اللہ کرے کہ ایسی ہی سوچ سب کی ہو جائے مجھے دیجئے اجازت کل پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی بات ہوگی ایک نئے مسئلے کو جاگر کریں گے اور پھر اس کا حل بھی تلاش کریں گے صرف مسائل کی نشاندہ ہی نہیں بلکہ مسائل کا حل بھی دیں گے اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان